دوسرا سلاتین پہلا باب اور اخیب کے مرنے کے بعد مواب اسرائیل سے باغی ہو گیا اور اخزیہ اس جل ملی دار کھرکی میں سے جو سامریہ میں اس کے بالا خانہ میں تھی گر پڑا اور بیمار ہو گیا سو اس نے کاسدوں کو بھیجا اور ان سے یہ کہا کہ جا کر اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھو کہ مجھے اس بیماری سے شفا ہو جائے گی یا نہیں لیکن خداون کے فرشتہ نے ایلیا تشبی سے کہا اٹھ اور شاہ سامریہ کے کاسدوں سے ملنے کو جا اور ان سے کہے کیا اسرائیل میں خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے چلے ہو اس لیے اب خداون یوں فرماتا ہے کہ تو اس پلنگ پر سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ تو ضرور ہی مرے گا سو ایلیا روانہ ہوا اور وہ کاسد اس کے پاس لوٹ آئے سو اس نے ان سے پوچھا تم لوٹ کیوں آئے انہوں نے اس سے کہا ایک شخص ہم سے ملنے کو آیا اور ہم سے کہنے لگا کہ اس بادشاہ کے پاس جس نے تم کو بھیجا ہے پھر جاؤ اور اس سے کہو خداون یوں فرماتا ہے کیا اسرائیل میں کوئی خدا نہیں جو تم اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو بھیجتا ہے اس لیے تو اس پلنگ سے جس پر تو چڑھا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا اس نے ان سے کہا کہ اس شخص کی کیسی شکل تھی جو تم سے ملنے کو آیا اور تم سے یہ باتیں کی انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا اور چمڑے کا کمر بند اپنی کمر پر کسے ہوئے تھا تب اس نے کہا کہ یہ تو ایلیا تشبی ہے تب بادشاہ نے پچاس سپاہیوں کے ایک سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا سو وہ اس کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے کی چوٹی پر بیٹھا ہے اس نے اس سے کہا اے مرد خدا بادشاہ نے کہا ہے کہ تُو اترا ایلیا نے اس پچاس کے سردار کو جواب دیا اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے دوبارہ پچاس سپاہیوں کے دوسرے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت اس کے پاس بھیجا اس نے اس سے مخاطب ہو کر کہا اے مرد خدا بادشاہ نے یوں کہا ہے کہ جلد اترا ایلیا نے ان کو بھی جواب دیا کہ اگر میں مرد خدا ہوں تو آگ آسمان سے نازل ہو اور تجھے تیرے پچاسوں سمیت بھسم کر دے پس خدا کی آگ آسمان سے نازل ہوئی اور اسے اس کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا پھر اس نے تیسرے پچاس سپاہیوں کے سردار کو اس کے پچاسوں سپاہیوں سمیت بھیجا اور پچاس سپاہیوں کا یہ تیسرا سردار اوپر چڑھ کر ایلیا کے آگے گھٹھنوں کے بل گرا اور اس کی منت کر کے اس سے کہنے لگا اے مرد خدا میری جان اور ان پچاسوں کی جانیں جو تیرے خادم ہیں تیری نگاہ میں گران بہا ہو دیکھ آسمان سے آگ نازل ہوئی اور پچاس پچاس سپاہیوں کے پہلے دونوں سرداروں کو ان کے پچاسوں سمیت بھسم کر دیا سو اب میری جان تیری نظر میں گران بہا ہو تب خداوند کے فرشتہ نے ایلیا سے کہا اس کے ساتھ نیچے جا اس سے نہ ڈر تب وہ اٹھ کر اس کے ساتھ بادشاہ کے پاس نیچے گیا اور اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو نے جو اکرون کے دیوتا بال زبوب سے پوچھنے کو لوگ بھیجے ہیں تو کیا اس لیے کہ اسرائیل میں کوئی خدا نہیں ہے جس کی مرضی کو تُو دریافت کر سکے اس لیے تُو اس پلنگ سے جس پر تُو چڑا ہے اترنے نہ پائے گا بلکہ ضرور ہی مرے گا سو وہ خداوند کے کلام کے مطابق جو ایلیہ نے کہا تھا مر گیا اور چونکہ اس کا کوئی بیٹا نہ تھا اس لیے شاہ یہودہ یہورام بن یہوسفت کے دوسرے سال سے یہورام اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور اخذیہ کے اور کام جو اس نے کیے سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں دوسرا سلطنت دوسرا باب اور جب خداوند ایلیہ کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیہ علیشہ کو ساتھ لے کر جیجال سے چلا اور ایلیہ نے علیشہ سے کہا تو ذرا یہیں تھہر جا اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتل کو بھیجا ہے علیشہ نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ بیتل کو چلے گئے اور انبیاء زادے جو بیتل میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا علیشہ تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ یرہو میں آئے اور انبیاء زادے جو یرہو میں تھے علیشہ کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں تم چھپ رہو اور ایلیہ نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا سو وہ دونوں آگے چلے اور انبیاء زادوں میں سے پچاس آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے اور ایلیہ نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا اور پانی دو حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا اور وہ دونوں خوشک زمین پر ہو کر پار گئے اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیہ نے علیشہ سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں علیشہ نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونہ حصہ مجھ پر ہو اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدہ ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رت اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدہ کر دیا اور ایلیا بھگولے میں آسمان پر چلا گیا علیشہ یہ دیکھ کر چلایا اے میرے باپ میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھار ڈالا اور دو حصے کر دیا اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہا ہے اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر دو حصے ہو گیا اور علیشہ پار ہوا جب ان انبیاء زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگے ایلیا کی روح علیشہ پر ٹھہری ہوئی ہے اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ پچاس زوراور جوان ہیں ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں کہیں ایسا نہ ہو کہ خداون کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو اس نے کہا مت بھیجو اور جب انہوں نے اس سے بہت زد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو اس لیے انہوں نے پچاس آدمیوں کو بھیجا اور انہوں نے تین دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا اور وہ ہنوز یرہو میں ٹھہرا ہوا تھا جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشہ سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خداون خود دیکھتا ہے لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو اور اسے اس کے پاس لے آؤ وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور وہ نکل کر پانی کے چشمہ پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا سو علیشہ کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے اور وہاں سے وہ بیتل کو چلا اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس کے شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خداون کا نام انہوں نے ان میں سے بیالیس بچے پھار ڈالے وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریہ کو لوٹ آیا دوسرا سلاتین تیسرا باب اور شاہ یہودہ یہوسفت کے اٹھارویں برس سے اخیب کا بیٹا یہورام سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بارہ سال سلطنت کی اور اس نے خداون کے آگے بدی کی پر اپنے باپ اور اپنی ماں کی طرح نہیں کیونکہ اس نے بال کے اس ستون کو جو اس کے باپ نے بنایا تھا دور کر دیا تو بھی وہ نبات کے بیٹے یربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا تھا لپتا رہا اور ان سے کنارہ کشی نہ کی اور مواب کا بادشاہ میسہ بہت بھیڑ بکریاں رکھتا تھا اور سفت 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 پچھوا بھیجا کہ شاہ مواب مجھ سے باغی ہو گیا ہے سو کیا تو مواب سے لڑنے کے لیے میرے ساتھ چلے گا جواب دیا کہ میں چلوں گا کیونکہ جیسا میں ہوں ویسا ہی تو ہے اور جیسے میرے لوگ ویسے ہی تیرے لوگ اور جیسے میرے گھوڑے ویسے ہی تیرے گھوڑے ہیں تب اس نے پوچھا کہ ہم کس راہ سے جائیں اس نے جواب دیا دشت ادوم کی راہ سے چنانچہ شاہ اسرائیل اور شاہ یہودہ اور شاہ ادوم نکلے اور انہوں نے سات دن کی منزل کا چکر کٹا اور ان کے لشکر اور چوپائیوں کے لیے جو پیچھے پیچھے آتے تھے کہیں پانی نہ تھا اور شاہ اسرائیل نے کہا افسوس کہ خداون نے ان تین بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تا کہ ان کو شاہ مواب کے حوالہ کر دے لیکن یہ صفت نے کہا کیا خداون کے نبیوں میں سے کوئی یہاں نہیں ہے تا کہ اس کے وسیلہ سے ہم خداون کی مرضی اسرائیل کے خادموں میں سے ایک نے جواب دیا کہ علی شاہ بن صافت یہاں ہے جو ایلیا کے ہاتھ پر پانی ڈالتا تھا یہ صفت نے کہا خداون کا کلام اس کے ساتھ ہے سو شاہ اسرائیل اور یہ صفت اور شاہ عدوم اس کے پاس گئے تب علی شاہ نے شاہ اسرائیل سے کہا مجھ کو تجھ سے کیا کام تو اپنے باپ کے نبیوں اور اپنی ماں کے نبیوں کے پاس جا پر شاہ اسرائیل نے اس سے کہا نہیں نہیں کیونکہ خداون نے ان تینوں بادشاہوں کو اکٹھا کیا ہے تا کہ ان کو معاب کے حوالہ کر دے علی شاہ نے کہا رب الافواج کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں اگر مجھے شاہ یہودہ یہوسفت کی حضوری کا پاس نہ ہوتا تو میں تیری طرف نظر بھی نہ کرتا اور نہ تجھے دیکھتا لیکن خیر کسی بجانے والے کو میرے پاس لاؤ اور ایسا ہوا کہ جب اس ٹھہرا پاس اس نے کہا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس وادی میں خندق ہی خندق خود ڈالو کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نہ ہوا آتی دیکھو گے اور نہ می دیکھو گے تو بھی یہ وادی پانی سے بھر جائے گی اور تم بھی پیو گے اور تمہارے موائشی اور تمہارے چوپائے بھی اور یہ خداون کے لیے ایک ہلکی سی بات ہے وہ معابیوں کو بھی تمہارے ہاتھ میں کر دے گا اور تم ہر فصیل دار شہر اور امدہ شہر مار لوگے اور ہر اچھے درخت کو کٹ ڈالوگے اور پانی کے سب چشموں کو بھر دوگے اور ہر اچھے کھیت کو پتھروں سے خراب کر دوگے سو سب کو قربانی چڑھانے کے وقت ایسا ہوا کہ ادوم کی راہ سے پانی بہتا آیا اور وہ ملک پانی سے بھر گیا جب سب معابیوں نے یہ سنا کہ بادشاہوں نے ان سے لڑنے کو چڑھائی کی ہے تو وہ سب تو وہ سب جو ہتھیار باندھنے کے قابل تھے اور زیادہ عمر کے بھی اکٹھے ہو کر سرحد پر کھڑے ہو گئے اور وہ صبح سویرے اٹھے اور سورج پانی پر چمک رہا تھا اور معابیوں کو وہ پانی جو ان کے مقابل تھا خون کی مانند سرخ دکھائی دیا سو وہ کہنے لگے یہ تو خون ہے وہ بادشاہ یقیناً ہلاک ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا ہے سو اب اے معاب لوٹ کو سو اب اے معاب لوٹ کو چل اور جب وہ اسرائیل کی لشکر گا میں آئے تو اسرائیلیوں نے اٹھ معابیوں کو ایسا مارا کہ وہ ان کے آگے سے بھاگے پر وہ آگے بھڑھ کر معابیوں کو مارتے مارتے ان کے ملک میں گھس گئے اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے کتہ کو اور زمین کے ہر اچھے کتہ پر سب انہیں ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا اور انہوں نے پانی کے سب چشمیں بند کر دیئے اور سب اچھے درخت کار ڈالے فقط کیر ہراست ہی کے درخت فقط کیر ہراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا پر گوپیا چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا جب شاہ معاب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے سات سو شمشیر زن مرد اپنے سات لیے تاکہ صف چیر کو تاکہ صف کو چیر کر شاہ ادوم پر چڑ جائیں پر وہ ایسا نہ کر سکے تب اس نے اپنے پہلوٹھے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا اور اسے دیوار پر اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا یوں اسرائیل پر کہرے شدید ہوا سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے دوسرا سلطین چوتھا باب اور انبیازادوں کی بیویوں میں سے ایک عورت نے علیشہ سے فریاد کی اور کہنے لگی کہ تیرا خادم میرا شوہر مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا خادم خداون سے ڈرتا تھا سو اب کرز خواہ آیا ہے کہ میرے دونوں بیٹوں کو لے جائے تا کہ وہ غلام بنے علیشہ نے اس سے کہا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا کہ تیری لونڈی کے پاس گھر میں ایک پیالا تیل کے سوا کچھ نہیں تب اس نے کہا تو جا اور باہر سے اپنے سب ہمسائوں سے برتن ارائت لے وہ برتن خالی ہوں اور تھوڑے برتن نہ لینا پھر تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر اندر جانا اور پیچھے سے دروازہ بند کر لینا اور ان سب برتنوں میں تیل انڈھیل نہ اور جو بھر جائے اسے اٹھا کر الگ رکھنا سو وہ اس کے پاس سے گئی اور اس نے اپنے بیٹوں کو اندر ساتھ لے کر دروازہ بند کر لیا اور وہ اس کے پاس لاتے جاتے تھے اور وہ انڈھیلتی جاتی تھی جب وہ برتن بھر گئے تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا میرے پاس ایک اور برتن لا اس نے اس سے کہا اور تب تیل موقوف ہو گیا تب اس نے آ کر مرد خدا کو بتایا اس نے کہا جا تیل بیج اور کرز ادا کر اور جو باقی رہے اسے تو اور تیرے فرزند گزران کریں اور ایک روز ایسا ہوا کہ علیشہ شونیم کو گیا وہاں ایک دولت مند عورت تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا پھر تو جب کبھی وہ ادھر سے گزرتا روٹی کھانے کے لیے وہیں چلا جاتا تھا سو اس نے اپنے شوہر سے کہا دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھڑی دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ اور ایک میز اور چوکی اور شمادان لگا دیں پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں سویا پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی پھر اس نے اپنے خادم سے کہا تو اس سے پوچھ کہ تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کی تو تیرے لیے کیا کیا جائے کیا فارش کی جائے اس نے جواب دیا میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں پھر اس نے کہا اس کے لیے کیا کیا جائے تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بڑھا ہے تب اس نے کہا اسے بلا لے اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازہ پر کھڑی ہوئی تب اس نے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا اس نے کہا نہیں اے میرے مالک اے مرد خدا اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہے سو وہ عورت حاملہ ہوئی اور جیسا علیشہ نے اسے کہا موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر اس کے بیٹا ہوا اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا اور اس نے اپنے باپ سے کہا ہائے میرا سیل ہائے میرا سیل اس نے اپنے خادم سے کہا اسے اس کی ماں کے پاس لے جا جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا اس کے بعد مر گیا تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لئے بھیج دے تا کہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹاؤں اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے آج نہ تو نیا چاند ہے نہ سبت اس نے جواب دیا کہ اچھا ہی ہوگا اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک آگے بھڑ اور سواری چلانے میں دھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا اب ذرا اس کے استقبال کو دوڑ جا اور اس سے پوچھ کیا تو خیریت سے ہے تیرا شوہر خیریت سے ہے بچہ خیریت سے ہے اس نے جواب دیا خیریت ہے اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے اور جیازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے اور خدا نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی اور وہ کہنے لگی کیا میں نے اپنے مالک سے بیٹے کا سوال کیا تھا کیا میں نے نہ کہا تھا کہ مجھے دھوکہ نہ دے تب اس نے جیازی سے کہا کمر باند اور میرا آسا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا اور میرا آسا اس لڑکے کے مو پر رکھ دینا اس لڑکے کی ماں نے کہا خدا کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گی تب وہ اٹھ کر اس کے پیچھے پیچھے چلا اور جیازی نے ان سے پہلے آ کر آسا کو اس لڑکے کے مو پر رکھا پر نہ تو کچھ آواز ہوئی نہ سننا اس لیے وہ اس علیشہ اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا سو وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداون سے دعا کی اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا اور اس کے مو پر اپنا مو اور اس کی آنکھوں پر اپنی ہاتھ رکھ لیے اور اس کے اوپر پسر گیا تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا پھر وہ اٹھ کر اس گھر میں ایک بار پھر ٹھہلا اور اوپر چڑھ کر اس بچے کے اوپر پسر گیا اور وہ بچہ سات بار چھینکا اور بچے نے آنکھیں کھول دیں تب اس نے جازی کو بلا کر کہا اس شونیمی عورت کو بلا لے سو اس نے اسے بلایا اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا اپنے بیٹے کو اٹھا لے تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور زمین پر سرنگو ہو گئی پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی اور علیشہ پھر ججال میں آیا اور ملک میں کال تھا اور انبیاء زادے اس کے حضور بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے اپنے خادم سے کہا بڑی دیگ چڑھا دے اور ان انبیاء زادوں کے لیے لپسی پکا اور ان میں سے ایک کھیت میں گیا کہ کچھ ترکاری چن لائے سو اسے کوئی جنگلی لتا مل گئی اس نے اس میں سے اندرائین توڑ کر گامن بھر لیا اور لوٹا اور ان کو کاٹ کر لپسی کی دیگ میں ڈال دیا کیونکہ وہ ان کو پہچانتے نہ تھے چنانچہ انہوں نے ان مردوں کے کھانے کے لیے ان میں سے انڈھیلا اور ایسا ہوا اور کہا اے مرد خدا دیگ میں موت ہے اور وہ اس میں سے کھا نہ سکے لیکن اس نے کہا کہ آٹا لاؤ اور اس نے اسے دیگ میں ڈال دیا اور کہا کہ ان لوگوں کے لیے انڈھیلو تا کہ وہ کھائیں سو دیگ میں کوئی موزر چیز باقی نہ رہی اور بال سلیسہ سے ایک شخص آیا اور پہلے پھلوں کی روٹیاں یعنی جو کے بیس گردے اور اناج کی ہری ہری بالیں مرد خدا کے پاس لائیا اس نے کہا ان لوگوں کو دے دے تا کہ وہ کھائیں اس کے خادموں نے کہا کیا میں اتنے ہی کو سو آدمیوں کے سامنے رکھ تا کہ وہ کھائیں کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیں گے پس اس نے اسے ان کے آگے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خدا نے فرمایا تھا اس میں سے کچھ چھوڑ بھی دیا دوسرا سلاتین پانچوں باب اور شاہ اپنے آقا کے نزدیک معزز و مقرم شخص تھا کیونکہ خداون نے اس کے وسیلہ سے آرام کو فتح بکشی تھی وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا وہ آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے وہ نمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اس نے اپنی بیوی سے کہا کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے سو ارام کے بادشاہ نے کہا تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا سو وہ روانہ ہوا اور دس کنتار چاندی اور چھے ہزار مسکال سونا اور دس جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لئے اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لیا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑا تو اپنے کپڑے پھار کر کہا کیا میں خداون ہوں کہ ماروں اور جلاؤں یہ جو شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں سو اب ذرا گوھر کرو دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونٹا ہے جب مرد خدا علی شاہ نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے سنو مان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علی شاہ کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا اور علی شاہ نے ایک کاسد کی معرفت کہلا بھیجا جا اور یردن میں سات بار گوتا مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک ساف ہوگا پر نمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا کیا دمشق کے دریا ابانہ اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بھڑ کر نہیں ہیں کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا سو وہ مڑا اور بڑے کہر میں چلا گیا تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم تجھے دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا پس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں سات گوتے اندھو گیا اور وہ پاک صاف ہوا پھر وہ اپنی جلو کے سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ اور کہیں روئے زمین پر کوئی خدا نہیں اس لیے اب کرم فرما کر لیکن اس نے جواب دیا خدا کی حیات کی قسم جس کے آگے میں کھڑا ہوں میں کچھ نہیں لوں گا اور اس نے اس سے بہت اسرار کیا کہ لے پر اس نے انکار کیا تب نمان نے کہا اچھا تو میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیرے خادم کو دو خچروں کا بوج مٹی کو خدا کے سوا کسی غیر معبود کے حضور نہ تو سختنی قربانی نہ زبیحہ چڑھائے گا پر اتنی بات میں خدا تیرے خادم کو معاف کرے کہ جب میرا آقا پرستش کرنے کو ریمون کے مندر میں جائے اور وہ میرے ہاتھ پر تکیہ کرے اور میں ریمون کے مندر میں سرنگوں ہوں تو خدا وند اس بات میں تیرے خادم کو معاف کرے اس نے اس سے کہا سلامت جا سو وہ اس سے رخصت ہو کر تھوڑی دور نکل گیا لیکن اس مرد خدا علیشہ کے خادم جیازی نے سوچا کہ میرے آقا نے آرامی نمان کو یوں ہی جانے دیا کہ سب خیر ہے میرے مالک نے مجھے یہ کہنے کو بھیجا ہے کہ دیکھ انبیاء زادوں میں سے ابھی دو جوان افرائیم کے کوہستانی ملک سے میرے پاس آگے آئے ہیں سو ذرا ایک کنتار چاندی اور دو جوڑے کپڑے ان کے لیے دے دے نمان نے کہا خوشی سے دو کنتار سو وہ چلے گئے لیکن آپ اندر جا کر اپنے آقا کے حضور کھڑا ہو گیا علیشہ نے اس سے کہا جیازی تو کہا سے آ رہا ہے اس نے کہا تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا تھا اس نے اس سے کہا کیا میرا دل اس وقت تیرے ساتھ نہ تھا جب وہ شخص تجھ سے ملنے کو اپنے رت پر سے لوٹا کیا روپے لینے اور پوشاک اور زیتون کے باغوں اور تاکستانوں اور بھیڑوں اور بیلوں اور غلاموں اور لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے اس لیے نمان کا کوڑ تجھے اور تیری نسل کو صدا لگا رہے گا سو وہ برسہ سفید اس کے سامنے سے چلا گیا دوسرا سلاتین چھٹا باب اور انبیازادوں نے علیشہ سے کہا دیکھ یہ جگہ جہاں ہم تیرے سامنے رہتے ہیں ہمارے لیے تنگ ہے سو ہم کو ذرا یردن کو جانے دے کہ ہم وہاں سے ایک ایک کڑی لیں اور وہیں کوئی جگہ بنائیں جہاں ہم رہ سکیں اس نے جواب دیا جاؤ تب ایک نے کہا مہربانی سے اپنے خادموں کے ساتھ چل اس نے کہا میں چلوں گا چنانچہ وہ ان کے ساتھ گیا اور جب وہ یردن پر پہنچے تو لکڑی کٹنے لگے لیکن ایک کی کلہاری کا لوہہ جب وہ لکڑی کٹ رہا تھا پانی میں گر گیا سو وہ چلا اٹھا اور کہنے لگا ہائے میرے مالک یہ تو مانگا ہوا تھا مرد خدا نے کہا وہ کس جگہ گرا اس نے اسے وہ جگہ دکھائی تب اس نے ایک چھڑی کا ٹکر اس جگہ ڈال دی اور لوہا تیرنے لگا پھر اس سو اس نے ہاتھ وڑا کر اسے اٹھا لیا اور شاہ آرام شاہ اسرائیل سے لڑ رہا تھا اور اس نے اپنے خادموں سے مشورت لی اور کہا کہ میں فلان فلان جگہ دیرہ ڈالوں گا سو مرد خدا نے شاہ اسرائیل کو کہلا بھیجا خبردار تو فلان جگہ سے مت گزرنا کیونکہ وہاں آرام ہی آنے کو ہیں اور شاہ اسرائیل نے اس جگہ جس کی خبر مرد خدا نے دی تھی اور اس کو آگاہ کر دیا تھا آدمی بھیجے اور وہاں سے ایک کو بچایا اور یہ فقت ایک یا دو بار ہی نہیں اس بات کے سبب سے شاہ آرام کا دل نہایت بے چین ہوا اور اس نے اپنے خادموں کو بلا کر ان سے کہا کیا تم مجھے نہیں بتاؤگے کہ ہم میں سے کون شاہ اسرائیل کی طرف ہے تب اس کے خادموں میں سے ایک نے کہا نہیں اے میرے مالک اے بادشاہ بلکہ علیشاہ جو اسرائیل میں نبی ہے تیری ان باتوں کو جو تُو اپنی خیلوت گاہ میں کہتا ہے شاہ اسرائیل کو بتا دیتا ہے اس نے کہا جا کر دیکھو وہ کہاں ہے تا کہ میں اسے پکڑوا منگاؤں اور اسے یہ بتاؤں گا اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ دو تن میں ہے تب اس نے وہاں گھوڑوں اور رتھوں اور ایک بڑے لشکر کو روانہ کیا سو انہوں نے راتوں رات آ کر اس شہر کو گھیر لیا اور جب اس مرد خدا کا خادم صبح کو اٹھ کر باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک لشکر مما گھوڑوں اور رتھوں کے شہر کے چوگرد ہے سو اس خادم نے جا کر اس سے کہا ہائے اے میرے مالک ہم کیا کریں اس نے جواب دیا خوف نہ کر کیونکہ ہمارے ساتھ والے ان کے ساتھ والوں سے زیادہ ہیں اور علی شاہ نے دعا کی اور کہا اے خدا وند اس کی آنکھیں کھول دے تا کہ وہ دیکھ سکے تب خدا وند نے اس جوان کی آنکھیں کھول دیں اور اس نے جو نگاہ کی تو دیکھا کہ علی شاہ کے گرد گرد کا پہاڑ آتشی گھوڑوں اور رتھوں سے بھرا ہے اور جب وہ اس کی طرف آنے لگے تو علی شاہ نے خدا وند سے دعا کی اور کہا میں تیری منت کرتا ہوں ان لوگوں کو اندھا کر دے سو اس نے جیسا علی شاہ نے کہا تھا ان کو اندھا کر دیا پھر علی شاہ نے ان سے کہا یہ وہ راستہ نہیں اور نہ یہ وہ شہر ہے تم میرے پیچھے چلے آؤ اور میں تم کو اس شخص کے پاس پہنچا دوں گا جس کی تم تلاش کرتے ہو اور وہ ان کو سامریا کو لے گیا اور جب وہ سامریا میں پہنچے تو علی شاہ نے کہا اے خداوند ان لوگوں کی آنکھیں کھول دے تا کہ وہ دیکھ سکیں تب خداوند نے ان کی آنکھیں کھول دیں اور انہوں نے جو نگاہ کی تو کیا دیکھا کہ سامریا کے اندر ہیں اور شاہ اسرائیل نے ان کو دیکھ کر علی شاہ سے کہا اے میرے باپ کیا میں ان کو مار لوں میں ان کو مار لوں اس نے جواب دیا تو ان کو نہ مار کیا تو ان کو مار دیا کرتا ہے جن کو تو اپنی تلوار اور کمان سے اسیر کر لیتا ہے تو ان کے آگے روٹی اور پانی رکھ تا کہ وہ کھائیں پیئیں اور اپنے آقا کے پاس جائیں سو اس نے ان کے لیے بہت سا کھانا تیار کیا اور جب وہ کھا پی چکے تو اس نے ان کو رخصت کیا اور وہ اپنے آقا کے پاس چلے گئے اور آرام کے جتھے اسرائیل کے ملک میں پھر نہ آئے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بن حدد شاہ آرام اپنی سب فوج اکٹھی کر کے چڑھایا اور سامریہ کا محاصرہ کر لیا اور سامریہ میں بڑا کال تھا اور وہ اسے گھیرے رہے یہاں تک کہ گدھے کا سر چاندی کے اسی سکھوں میں اور کبوتر کی بیچ کا ایک چوتھائی پیمانہ چاندی کے پانچ سکھوں میں بکھنے لگا اور جب شاہ اسرائیل دیوار پر جا رہا تھا تو ایک عورت نے اس کی دوہائی دی اور کہا اے میرے مالک اے بادشاہ مدد کر اس نے کہا کہ اگر خداوند تیری مدد کروں کیا کھلیان سے یا انگور کے کھولو سے پھر بادشاہ نے اس سے کہا تجھے کیا ہوا اس نے جواب دیا اس عورت نے مجھ سے کہا کہ اپنا بیٹا دے دے تا کہ ہم آج کے دن اسے کھائیں اور میرا بیٹا جو ہے سو اسے ہم کل کھائیں گے دوسرے دن میں نے اس سے کہا اپنا بیٹا لا تا کہ ہم اسے کھائیں لیکن اس نے اپنا بیٹا چھپا دیا ہے بادشاہ نے اس عورت کی باتیں سن کر اپنے کپڑے پھاڑے اس وقت وہ دیوار پر چلا جاتا تھا اور لوگوں نے دیکھا کہ اندر وار اس کے تن پر ٹاتھ ہے اور اس نے کہا کہ اگر آج سافت کے بیٹے علیشہ کا سر اس کے تن پر رہ جائے تو خدا مجھ سے ایسا بلکہ اس سے زیادہ کرے لیکن علیشہ اپنے گھر میں بیٹھا رہا اور بزرگ لوگ اس کے ساتھ بیٹھے تھے اور بادشاہ نے اپنے پہلے کہ وہ قاصد اس کے پاس آئے اس نے بزرگ سے کہا تم دیکھتے ہو کہ اس قاتل زادہ نے میرا سر اڑا دینے کو ایک آدمی بھیجا ہے سو دیکھو جب وہ قاصد آئے تو دروازہ بند کر لینا اور مضبوطی سے دروازہ کو اس کے مقابل پکڑے رہنا کیا کے پاؤں کی آہٹ نہیں اور وہ ان سے ہنوز باتیں کر ہی رہا تھا کہ دیکھو وہ قاصد اس کے پاس آ پہنچا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ بلا خداوند کی طرف سے ہے اب آگے میں خداوند کی راہ کیوں تک ہوں دوسرا سلاتین ساتھ و باب تب علیشہ نے کہا تم خداوند کی بات سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ کل اسی وقت کے قریب سامریہ کے تھاٹک پر ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو بکے گا تب اس سردار نے جس کے ہاتھ پر بادشاہ تکیہ کرتا تھا مرد خدا کو جواب دیا دیکھ اگر خداوند آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا یہ بات ہو سکتی ہے اس نے کہا سن تُو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا اور اس جگہ جہاں سے پھاٹک میں داخل ہوتے تھے چار کوڑی تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مریں اگر ہم کہیں کہ شہر کے اندر جائیں گے تو شہر میں کال ہے اور ہم وہاں مر جائیں گے اور اگر یہیں بیٹھے رہیں تو بھی مریں گے سو آؤ ہم ارامی لشکر میں جائیں اگر وہ ہم کو مار ڈالیں تو ہم کو مرنا ہی تو ہے پس وہ شام کے وقت اٹھے کہ ارامیوں کے لشکر گاہ کو جائیں اور جب وہ ارامیوں کی لشکر گاہ کی باہر کی حد پر پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں ہے کیونکہ خدا ان نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کے لشکر کو سنوائی سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو شاہ اسرائیل نے ہیتیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے تا کہ وہ ہم پر چاڑ آئیں اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے اور اپنے ڈیرے اور اپنے گھوڑے اور اپنے گدھے بلکہ ساری لشکرگاہ جیسی کی تیسی چھوڑ دی اور اپنی جان لے کر بھاگے چنانچہ جب وہ کوڑی لشکرگاہ کے باہر کی حد پر پہنچے تو ایک ڈیرے میں جا کر انہوں نے کھایا پیا اور چاندی اور سونا اور لباس وہاں سے لے کر جا کر چھپا دیا اور لوٹ کر آئے اور دوسرے ڈیرے میں داخل ہو کر وہاں سے بھی لے گئے اور جا کر چھپا دیا پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن خوش خبری کا دن ہے اور ہم خاموش ہیں اگر ہم صبح کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے پس آؤ ہم جا کر بادشاہ کے گھرانے کو خبر دیں سو انہوں نے آ کر شہر کے دربان کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ہم آرامیوں کی لشکرگاہ میں گئے اور دیکھو وہاں نہ آدمی ہے نہ آدمی کی آواز صرف گھوڑے بندے ہوئے اور گدھے بندے ہوئے اور خیمے جونکے تو ہیں اور دربانوں نے پکار کر بادشاہ کے محل میں خبر دی تب بادشاہ رات ہی کو اٹھا اور اپنے خادموں سے کہا کہ میں تم کو بتاتا ہوں آرامیوں نے ہم سے کیا کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں سو وہ میدان میں چھپنے کے لیے لشکرگاہ سے نکل گئے ہیں اور سوچا ہے کہ جب ہم شہر سے نکلیں تو وہ ہم کو جیتا پکڑ لیں اور شہر میں داخل ہو ہوئے گھوڑوں میں سے جو شہر میں باقی ہیں پانچ گھوڑے لے وہ تو اسرائیل کی ساری جماعیت کی مانند ہیں جو باقی رہ گئی ہے بلکہ وہ اس ساری اسرائیل جماعیت کی مانند ہے جو فنا ہو گئی اور ہم ان کو بھیج کر دیکھیں سو انہوں نے دو رت گھوڑوں سمیت لیے اور بادشاہ نے ان کو ارامیوں کے لشکر کے پیچھے بھیجا کہ جا کر دیکھیں اور وہ ان کے پیچھے یردن تک چلے گئے اور دیکھو سارا راستہ کپڑوں اور برتنوں سے بھرا پڑا تھا جن کو ارامیوں نے جلدی میں پھینک دیا تھا سو کاسدوں نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی تب لوگوں نے نکل کر ارامیوں کی لشکر گا کو لوٹا سو ایک مسکال میں ایک پیمانہ میدہ اور ایک ہی مسکال میں دو پیمانے جو خداون کے کلام کے مطابق بکا اور بادشاہ نے اسی سردار کو جس کے ہاتھ پر تکیہ کرتا تھا پھاتک پر مقرر کیا اور وہ پھاتک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا جیسا مرد خدا نے فرمایا تھا جس نے یہ اس وقت کہا تھا جب بادشاہ اس کے پاس آیا تھا اور مرد خدا نے جیسا بادشاہ سے کہا تھا کہ کل اسی وقت کے قریب ایک مسکال میں دو پیمان جو اور ایک ہی مسکال میں ایک پیمان میدہ سامریہ کے پھاتک پر ملے گا ویسا ہی ہوا اور اس سردار نے مرد خدا کو جواب دیا تھا کہ دیکھ اگر خدا آسمان میں کھڑکیاں بھی لگا دے تو بھی کیا ایسی بات ہو سکتی ہے آنکھوں سے دیکھے گا پر اس میں سے کھانے نہ پائے گا سو اس کے ساتھ ٹھیک ایسا ہی ہوا کیونکہ وہ پھاتک میں لوگوں کے پاؤں کے نیچے دب کر مر گیا دوسرا سلاتین آٹھوہ باب اور علیشہ نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کمبہ سمیت جا اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ کیونکہ خداون نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں سات برس تک رہے گا بھی اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کمبہ سمیت جا کر فلسطیوں کے ملک میں سات برس تک رہی اور ساتھ میں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو علیشہ نے کیے مجھے بتا اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی تب جہازی بول اٹھا اے میرے مالک اے بادشاہ یہی وہ عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے علیشہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتایا تب بادشاہ نے ایک خاجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو اور علی شاہ دمشق میں آیا اور شاہ ارام بن حدد بیمار تھا اور اس کو خبر ہوئی کہ وہ مرد خدا ادھر آیا ہے اور بادشاہ نے ہزائل سے کہا کہ آپ نے ہاتھ میں حدیہ لے کر مرد خدا کے استقبال کو جا اور اس کی معرفت خدا ون سے دریافت کر کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں پس ہزیال اس سے ملنے کو چلا اور اس نے دمشق کی ہر نفیس چیز میں سے چالیس اونٹوں پر حدیہ لدوا کر اپنے ساتھ لیا اور آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا تیرے بیٹے بن حدد شاہ ارام نے مجھ کو تیرے پاس یہ پوچھنے کو بھیجا ہے کہ میں اس بیماری سے شفا پاؤں گا یا نہیں علیشہ نے اس سے کہا جا اس سے کہہ کہ تو ضرور شفا پائے گا تو بھی خداون نے مجھ کو یہ بتایا ہے کہ وہ یقینا مر جائے گا اور وہ اس کی طرف ٹک ٹکی پھر مرد خدا رونے لگا اور ہیزیل نے کہا میرا مالک روتا کیوں ہے اس نے جواب دیا اس لیے کہ اس بدی سے جو تو بنی اسرائیل سے کرے گا اگا ہوں تو ان کے کلوں میں آگ لگائے گا اور ان کے جوانوں کو تیہ دیک کرے گا اور ان کے بچوں کو پٹک پٹک کر عورتوں کو چیر ڈالے گا ہیزیل نے کہا تیرے خادم کی جو کتے کے برابر ہے حقیقت ہی کیا ہے جو وہ ایسی بڑی بات کرے علیشہ نے جواب دیا خدا بن نے مجھے بتایا ہے کہ تو ایرام کا بادشاہ ہوگا پھر وہ علیشہ سے رخصت ہوا اور اپنے آقا کے پاس آیا اس نے پوچھا علیشہ نے تجھ سے کیا کہا اس نے جواب دیا کہ اس نے مجھے بتایا کہ تو ضرور شفا پائے گا اور دوسرے دن ایسا ہوا کہ اس نے بالا پوش کو لیا اسے پانی میں بھگو کر اس کے مو پر تان دیا ایسا کہ وہ مر گیا اور ہیزیل اس کی جگہ سلطنت کرنے لگا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے پانچویں سال جب یہو صفت یہودہ کا بادشاہ تھا شاہ یہودہ یہو صفت کا بیٹا یہو رام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بتیس برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں آٹھ برس بادشاہی کی اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی طرح اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا کیونکہ اخیب کی بیٹی اس کی بیوی تھی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی خداون نے اپنے بندہ دعوت کی خاطر نہ چاہا کہ یہودہ کو ہلاک کرے کیونکہ اس نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اس کی نسل کے واسطے ہمیشہ کے لیے ایک چراغ دے گا اسی کے دنوں میں عدوم یہودہ کی عطائد سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا تب یورام سیر کو گیا اور اس کے سب رت اس کے ساتھ تھے اور اس نے رات کو اٹھ کر عدومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے سو سو ادوم یہودہ کی اتائد سے آج تک منحرف ہے اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے بارویں برس سے شاہ یہودہ یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اخزیہ بائیس برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا اور اس نے یوروشلم میں ایک برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام اتیلیا تھا جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلاد میں شاہ ارام ہیزیل سے لڑنے کو گیا اور ارامیوں نے یورام کو زخمی کیا سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخمیوں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزیل سے لڑتے وقت رامہ میں ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے اور شاہ یہودہ یہرام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزریل میں آیا کیونکہ وہ بیمار تھا دوسرا سلاتین نام باب اور علی شاہ نبی نے انبی آزادوں میں سے ایک کو بھلا کر اس سے کہا اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلات کو جا اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہو صفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں پوچھڑی میں لے جا پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہر نہ مت سو وہ جوان یعنی وہ جو نبی تھا رامات جلات کو گیا اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے اس نے کہا اے سردار میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے یاہو نے کہا ہم سبوں میں سے کس کے لیے اس نے کہا اے سردار تیرے لیے سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسہ کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے سو تُو اپنے آقا اخیب کے گھرانے کو مار ڈالنا تا کہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزبل کے ہاتھ سے لوں کیونکہ اخیب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا اور میں اخیب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کار ڈالوں گا اور میں اخیب کے گھر کو نبات کے بیٹے یوربام کے گھر اور اخیہ کے بیٹے بیشا کے گھر کی مانند کر دوں گا اور ایزبل کو یزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا اور ایک نے اس سے پوچھا سب خیر تو ہے یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا اس نے ان سے کہا تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے اب ہم کو حال بتا اس نے کہا اس نے مجھ سے اس اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسا کر کے اسرائیل کا بادشا بنایا ہے تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگہ پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے سو یاہو بن یہوسفت بن نمسی نے یورام کے خلاف سازش کی اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام ہیزیل جلات کی حمایت کر رہا تھا لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ ییزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام ہیزریل نے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے تب یاہو نے کہا اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی ییزریل جا کر خبر کرنے کے اور یاہو رت پر سوار ہو کر ییزریل کو گیا کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا اور شاہ یہودہ اخذیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا اور ییزریل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے یورام نے کہا ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو جا وہ یہ پوچھے خیر ہے چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا بادشا پوچھتا ہے خیر ہے یاہو نے کہا تجھ کو خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے پھر نگہبان نے کہا کہ کاسد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا بادشا یوں کہتا ہے خیر ہے یاہو نے جواب دیا تجھے خیر سے کیا کام میرے پیچھے ہو لے لیکن واپس نہیں آتا اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسی کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے کیونکہ وہی تندھی سے ہانکتا ہے تب یورام نے فرمایا جوت لے سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودہ اخذیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے اور یزریلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دوچار ہوئے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر ہے اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادو گریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر تب یورام نے باغ موڑی اور بھاگا اور اخذیہ سے کہا اے اخذیہ فتنہ بپا ہے تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا اسے لے کر یزریلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداون نے یہ فتوہ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کے خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے خداون فرماتا ہے اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا خداون فرماتا ہے سو جیسا خداون نے فرما ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے لیکن جب شاہ یہودہ اخذیہ نے یہ دیکھا تو وہ باگ کی بارہ دری کی راہ سے نکل بھاگا اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رت ہی میں مار دو چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو اب لام کے متصل ہے مارا اور وہ مجدد کو بھاگا اور وہی مر گیا اور اس کے خادم اس کو ایک رت میں یروشلم کو لے گئے اور اسے اس کی قبر میں دعود کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اخیب کے بیٹے یورام کے گیارویں برس اخذیہ یہودہ کا بادشاہ ہوا اور جب یاہو یزریل میں آیا تو ایزبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سوار کھڑکی سے جھانکنے لگی اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی اے زمری اپنے آقا کے قاتل خیر تو ہے اور اس نے کھڑکی کی طرف مو اٹھا کر کہا میری طرف کون ہے کون تب دو تین خاجہ سراوں نے اس کی نیچے گرا دو سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندہ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا پھر کہنے لگا جاؤ اس لانتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو کیونکہ وہ شہزادی ہے اور وہ اسے دفن کرنے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا اس نے کہا یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیا تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزریل کے علاقہ میں کتے ایزبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزبل کی لاش یزریل کے علاقہ میں کھیت کی خاد کی طرح پڑی رہے گی یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزبل ہے دوسرا سلاتین دسوہ باب اور سامریہ میں اخیب کے ستر بیٹے تھے سو یاہو نے سامریہ میں یزریل کے امیروں میں یعنی بزرگوں کے پاس اور ان کے پاس جو اخیب کے بیٹوں کے پالنے والے تھے خط لکھ بھیجے کہ جس حال تمہارے آقا کے بیٹے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے پاس رت اور گھوڑے اور فصیلدار شہر بھی اور ہتھیار بھی ہیں سو اس خط کے پہنچتے ہی تم اپنے آقا کے بیٹوں میں سب سے اچھے اور لائق کو چن کر اسے اس کے باپ کے تخت پر بٹھاؤ اور اپنے آقا کے گھرانے کے لیے جنگ کرو لیکن وہ نہائیت حراسہ دیکھو دو بادشاہ تو اس کا مقابلہ نہ کر سکے پس ہم کیوں کر کر سکیں گے سو محل کے دیوان نے اور شہر کے حاکم نے اور بزرگوں نے بھی اور لڑکوں کے پالنے والوں نے یاہو کو کہلا بھیجا ہم سب تیرے خادم ہیں اور جو کچھ تو فرمائے گا وہ سب ہم کریں گے ہم کسی کو بادشاہ نہیں بنائیں گے جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو سو کر تب اس نے دوسری بار ایک خط ان کو لکھ بھیجا کہ اگر تم میری طرف ہو اور میری بات ماننا چاہتے ہو تو اپنے آقا کے بیٹوں کے سر اتار کر کل جیزریل میں اسی وقت میرے پاس آجاؤ اس وقت شہزاد جو ستر آدمی تھے شہر کے ان بڑے آدمیوں کے ساتھ تھے جو ان کے پالنے والے تھے سو جب یہ نامہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے شہزاد کو لے کر ان کو یعنی ان ستر آدمیوں کو قتل کیا اور ان کے سر ٹوکروں میں رکھ کر ان کو اس کے پاس یزریل میں بھیج دیا تب ایک قاسد نے آ کر اسے خبر دی کہ وہ شہزاد کے سر لائے ہیں اس نے کہا کہ تم شہر کے پھاتک کے مدخل پر ان کی دو دھڑیاں لگا کر کل صبح تک رہنے دو اور صبح کو ایسا ہوا کہ وہ نکل کر کھڑا ہوا اور سب لوگوں سے کہنے لگا تم تو راست ہو دیکھو میں نے تو اپنے آقا کے برخلاف بندش باندھی اور اسے مارا پر ان سبوں کو کس نے مارا سو اب جان لو کہ خداون کے اس سخن میں سے جسے خداون نے اخیب کے گھرانے کے حق میں فرمایا کوئی بات خاک میں نہیں ملے گی کیونکہ خداون نے جو کچھ اپنے بندہ ایلیا کی معرفت فرمایا تھا اسے پورا کیا سو یاہو نے ان سب کو جو اخیب کے گھرانے سے یزریل میں بچ رہے تھے اور اس کے سب بڑے بڑے آدمیوں اور مقرب دوستوں اور کاہنوں کو قتل کیا یہاں تک کہ اس نے اس کے کسی آدمی کو باقی نہ چھوڑا پھر وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور سامریہ کو چلا اور راستہ میں گھڑیوں کے بال کترنے کے گھر تک پہنچا ہی تھا کہ یاہو کو شاہ یہودہ اخزیہ کے بھائی مل گئے اس نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا ہم اخزیہ کے بھائی ہیں اور ہم جاتے ہیں کہ بادشاہ کے بیٹوں اور ملکہ کے بیٹوں کو سلام کریں تب اس نے کہا کہ ان کو جیتا پکڑ لو سو انہوں نے ان کو جیتا پکڑ لیا اور ان کو جو بیالیس آدمی تھے بال کترنے کے گھر کے حوز پر قتل کیا اس نے ان میں سے ایک کو بھی نہ چھوڑا پھر جب وہ وہاں سے رخصت ہوا تو یہو نداب بن رکاب بن راکاب جو اس کے استقبال کو آ رہا تھا اسے ملا تب اس نے اسے سلام کیا اور اس سے کہا تیرا دل ٹھیک ہے جیسا میرا دل تیرے دل کے ساتھ ہے یہو نداب نے جواب دیا کہ ہے سو اس نے کہا اگر ایسا ہے تو اپنا ہاتھ مجھے دے سو اس نے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اس نے اسے رتھ میں اپنے ساتھ بچھا لیا اور کہا میرے ساتھ چل اور میری غیرت کو جو خداون کے لئے ہے دیکھ سو انہوں نے اسے اس کے ساتھ رتھ پر سوار کر آیا اور جب وہ سامریہ میں پہنچا تو اخیاب کے سب باقی لوگوں کو جو سامریہ میں تھے قتل کیا یہاں تک کہ اس نے جیسا خداون نے ایلیا سے کہا تھا اس کو نیستو نابود کر دیا پھر یاہو نے سب لوگوں کو فراہم کیا اور ان سے کہا کہ اخیاب نے بال کی تھوڑی پرستش کی یاہو اس کی بہت ہی پرستش کرے گا سو اب تم بال کے سب نبیوں اور اس کے سب پوجھنے والوں اور سب پجاریوں کو میرے پاس بلا لاؤ ان میں سے کوئی غیر حاضر نہ رہے کیونکہ مجھے بال کے لیے بڑی قربانی کرنا ہے سو جو کوئی غیر حاضر رہے وہ جیتا نہ بچے گا پر یاہو نے اس غرض سے کہ بال کے پوجھنے والوں کو نیست کر دے یہ ہیلا نکالا تھا اور یاہو نے کہا کہ بال کے لیے ایک خاص عید کی تقدیس کرو سو انہوں نے اس کی منادی کر دی اور یاہو نے سارے اسرائیل میں لوگ بھیجے اور بال کے سب پوجھنے والے آئے یہاں تک کہ ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو نہ آیا ہو اور وہ بال کے مندر میں داخل ہوئے اور بال کا مندر اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا پھر اس نے اس کو جو توشہ خانہ پر مقرر تھا حکم کیا کہ بال کے سب پوجھنے والوں کے لئے لباس نکال لیا تب یاہو اور یہو نداب بن رکاب بال کے مندر کے اندر گئے اور اس نے بال کے پوجھنے والوں سے کہا کہ تفتیش کرو اور دیکھ لو کہ یہاں تمہارے ساتھ خداون کے خادموں میں سے کوئی نہ ہو فقط بال ہی کے پوجھنے والے ہوں اور وہ زبیحے اور سوختنی قربانیا گزراننے کو اندر گئے اور یاہو نے باہر اسی جوان مقرر کر دیئے اور کہا کہ اگر کوئی ان لوگوں میں سے جن کو میں تو چھوڑنے والے کی جان اس کی جان کے بدلے جائے گی اور جب وہ سوختنی قربانی چڑھا چکا تو یاہو نے پہرے والوں اور سرداروں سے کہا کہ گھس جاؤ اور ان کو قتل کرو ایک بھی نکلنے نہ پائے چنانچہ انہوں نے ان کو تیدیق کیا اور پہرے والوں اور سرداروں نے ان کو باہر پھینک دیا اور بال کے مندر کے شہر کو گئے اور انہوں نے بال کے مندر کے ستونوں کو باہر نکال کر ان کو آگ میں جلایا اور بال کے ستون کو چکنا چور کیا اور بال کا مندر ڈھا کر اسے سنڈاس بنا دیا جیسا آج تک ہے یوں یاہو نے بال کو اسرائیل کے درمیان سے نیستو نابود کر دیا تو بھی نبات کے بیٹے یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا یاہو باز نہ آیا یعنی اس نے سونے کے بچھروں کو ماننے سے جو بیتل اور دان میں تھے کنارہ کشینا کی اور خداون نے یاہو سے کہا چونکہ تُو نے یہ نیکی کی ہے کہ جو کچھ میری نظر میں بھلا تھا اسے انجام دیا ہے اور اخیاب کے گھرانے سے میری مرضی کے مطابق برتاؤ کیا ہے اس لیے تیرے بیٹے چوتھی پشت تک اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے پر یاہو نے خداون اسرائیل کے خدا کی شریعت پر اپنے سارے دل سے چلنے کی فکر نہ کی اور یروبام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا الگ نہ ہوا ان دنوں خداون اسرائیل کو گھٹانے لگا اور ہزائل نے ان کو اسرائیل کی سب سرحدوں میں مارا یعنی یردن سے لے کر مشرق کی طرف جلاد کے سارے ملک میں اور جہدیوں اور روبینیوں اور منسیوں کو ایروئیر سے جو وادی ارنون میں ہے یعنی جلاد بھی اور یہو کے باقی کام اور سب جو اس نے کیا اور اس کی ساری قوت کا بیان سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس نے اسے سامریہ میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یہو اکس اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور وہ عرصہ جس میں یہو نے سامریہ میں بنی اسرائیل پر سلطنت کی 28 برس کا تھا دوسرا سلاتین گیار مباب جب اکس کی ماں اتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مر گیا تب اس نے اٹھ کر بادشاہ کی ساری نسل کو نابود کیا پر یورام بادشاہ کی بیٹی یہو سبا نے جو اخزیہ کی بہن تھی اخزیہ کے بیٹے یواز کو لیا اور اسے ان شہزادوں سے جو قتل ہوئے چپکے سے جدا کیا اور اسے اس کی دوا سمیت بستروں کی کوٹھڑی میں کر دیا اور انہوں نے اسے اتلیہ سے چھپائے رکھا وہ مارا نہ گیا اور اس کے ساتھ خداوند کے گھر میں چھ برس تک چھپا رہا اور اتلیہ ملک میں سلطنت کرتی رہی اور ساتھ میں برس میں یہو یودہ نے کاریوں اور پہرے والوں کے سو کے سرداروں کو بلا بھیجا اور ان کو خداوند کے گھر میں اپنے پاس لا کر ان سے اہدو پیما کیا اور خداوند کے گھر میں ان کو قسم کھلائی اور بادشاہ کے بیٹے کو ان کو دکھایا اور اس نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم یہ کام کرنا کہ تم جو سبت کو ایک تہائی آدمی بادشاہ کے کسر کے پہرے پر رہے اور ایک تہائی سور نام پھاٹک پر رہے اور ایک تہائی اس پھاٹک پر ہوں جو پہرے والوں کے پیچھے ہے اور جو کوئی سفوں کے اندر چلا آئے وہ قتل کر دیا جائے اور تم بادشاہ کے باہر جاتے اور اندر آتے وقت اس کے ساتھ ساتھ رہنا چنانچہ سو سو کے سرداروں نے جیسا ید ید کاہن نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی سب کچھ کیا اور ان میں سے ہر ایک نے اپنے آدمیوں کو جن کی سبت کے دن اندر آنے کی باری تھی میمہ ان لوگوں کے جن کی سبت کے دن باہر نکلنے کی باری تھی لیا اور یہو یدہ کاہن کے پاس آئے اور کاہن نے دعود بادشاہ کی برچیاں اور سپریں جو خدا ان کے گھر میں تھی سو سو کے سرداروں کو دیں اور پہرے والے اپنے اپنے ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے حیکل کے دہنے پہلو سے لے کر بائیں پہلو تک مذہبہ اور حیکل کے برابر برابر بادشاہ کے گردہ گرد کھڑے ہو گئے پھر اس نے شہزادہ کو باہر لاکر اس پر تاج رکھا اور شہادت نامہ اسے دیا اور انہوں نے اسے بادشاہ بنایا اور اسے مسہ کیا اور انہوں نے تالیاں بجائیں اور کہا بادشاہ جیتا رہے جب اطلیہ نے پہرے والوں اور لوگوں کا گل سنا تو وہ ان لوگوں کے پاس خداون کی حیکل میں گئی اور دیکھا کہ بادشاہ ستون کے قریب کھڑا ہے اور اس کے پاس ہی سردار اور نرسنگے ہیں اور مملکت کے سب لوگ خوش ہیں اور نرسنگے پھونک رہے ہیں تب اطلیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور چل لائی زددار ہے زددار تب یہو یدہ کاہن نے سو سو کے سرداروں کو جو لشکر کے اوپر تھے یہ حکم دیا کہ اس کو صفوں کے بیچ کر کے باہر نکال لے جاؤ اور جو کوئی اس کے پیچھے چلے اس کو تلوار سے قتل کر دو کیونکہ کاہن نے کہا کہ وہ خداون کے گھر کے اندر قتل نہ کی جائے تب انہوں نے اس کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور وہ اس راہ سے گئی جس سے گھوڑے بادشاہ کے کیسر میں داخل ہوتے تھے اور وہیں قتل ہوئی اور یہو یودہ نے خداون کے اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک اہد باندھا تاکہ وہ خداون کے لوگ ہوں اور بادشاہ اور لوگوں کے درمیان بھی اہد باندھا اور مملکت کے سب لوگ بال کے مندر میں گئے اور اسے ڈھایا اور انہوں نے اس کے مذہبوں اور مورتوں کو بالکل چکنا چور کیا اور بال کے پجاری مطان کو مذہبوں کے سامنے قتل کیا اور کاہن نے خداون کے گھر کے لیے سرداروں کو مقرر کیا اور اس نے سو سو کے سرداروں اور کاریوں اور پہرے والوں اور اہل مملکت کو لیا اور وہ بادشاہ کو خداون کے گھر سے اتار لائے اور پہرے والوں کے پھاٹک کی راہ سے بادشاہ کے قصر میں آئے اور اس نے بادشاہ وں کے تخت پر جلوس فرمایا اور مملکت کے سب لوگ خوش ہوئے اور شہر میں امن ہو گیا اور انہوں نے اتلیہ کو بادشاہ کے قیسر کے پاس تلوار سے قتل کیا دوسرا سلاتین باروہ باب اور جب یواز سلطنت کرنے لگا تو سات برس کا تھا اور یاہو کے ساتھ میں برس یہواز بادشاہ ہوا اور اس نے یروشلم میں چالیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبایہ تھا جو بیر سبا کی تھی اور یہواز نے اس تمام عرصہ میں جب تک یہو یدہ کاہن اس کی تعلیم و تربیت کرتا رہا وہی کام کیا جو خداوند کی نظر میں ٹھیک تھا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے اور لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور یہواس نے کاہنوں سے کہا کہ مقدس کی ہوئی چیزوں کی سب نقدی جو رائج سکہ میں خداوند کے گھر میں پہنچائی جاتی ہے یعنی ان لوگوں کی نقدی جن کے لیے ہر شخص کی حیثیت کے مطابق اندازہ لگایا جاتا ہے اور وہ سب نقدی جو ہر ایک اپنی خوشی سے خداوند کے گھر میں لاتا ہے اس سب کو کہن اپنے اپنے جان پہچان سے لے کر اپنے پاس رکھ لیں اور حیکل کی درادوں کی جہاں کہیں کوئی دراد ملے مرمت کریں لیکن یہواس کے تئیس میں سال تک کاہنوں نے حیکل کی درادوں کی مرمت نہ کی تب یہواس بادشاہ نے یہو یدہ کاہن کو اور اور کاہنوں کو بلا کر ان سے کہا کہ تم حیکل کی درادوں کی مرمت کیوں نہیں کرتے سو اب اپنے اپنے جان پہچان سے نقدی نہ لینا بلکہ اس کو حیکل کی درادوں کے لیے حوالہ کرو سو کاہنوں نے منظور کر لیا کہ نہ تو لوگوں سے نقدی لیں اور نہ حیکل کی درادوں کی مرمت کریں تب یہو یدہ کاہن نے ایک صندوق لے کر اس کے سرپوش میں ایک سراخ کیا اور اسے مذہبہ کے پاس رکھا ایسا کہ خداون کی حیکل میں داخل ہوتے وقت وہ داہنی طرف پڑھتا تھا اور جو وہ سب نقدی جو خداون کے گھر میں لائی جاتی تھی اسی میں ڈال دیتے تھے اور جب وہ دیکھتے تھے کہ صندوق میں بہت نقدی ہو گئی ہے تو بادشاہ کا منشی اور سردار کاہن اوپر آ کر اسے تھیلیوں میں باندھ سے تھے اور اس نقدی کو جو خداون کے گھر ان کے ہاتھوں میں سونپ دیتے تھے جو کام کرنے والے یعنی خداون کی حیکل کے ناظر تھے اور وہ اسے بھڑائیوں اور میماروں پر جو خداون کے گھر کا کام بناتے تھے اور راجوں اور سنگ تراشوں پر اور خداون کی حیکل کی درادوں کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھر خریدنے میں اور ان سب چیزوں پر جو حیکل کی مرمت کے لیے استعمال میں آتی تھیں خرچ کرتے تھے لیکن جو نقدی خداون کی حیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداون کی حیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیکچے یا نرسنگے یعنی سونے کے برطن یا چاندی کے برطن نہ بنائے گئے کیونکہ یہ نقدی کاری گروں کو دی جاتی تھی اور اسی سے انہوں نے خداون کی حیکل کی مرمت کی ما سوائے اس کے جن لوگوں کے ہاتھ وہ اس نقدی کو سپرد کرتے تھے تا کہ وہ اسے کاری حساب کرے تب شاہ یہودہ یہواس نے سب مقدس چیزیں جن کو اس کے باپ دادا یہ صف اور یہ رام اور اخذیہ یہودہ کے بادشاہوں نے نظر کیا تھا اور اپنی سب مقدس چیزوں کو اور سب سونا جو خداون کی حیکل کے خزانوں اور بادشاہ کے قسر میں ملا لے کر شاہ ارام ہیزیل کو بھیج دیا تب وہ یروشلم سے ٹلا اور یواز کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور اس کے خادموں نے اٹھ کر سازش کی اور یواز کو ملو کے محل میں جو سلہ کی اترائی پر ہے قتل کیا یعنی اس کے خادموں یسکار بن سمات اور یہو زبد بن شومیر نے اسے مارا اور وہ مر گیا اور انہوں نے اسے اس کے باپ دادا کے ساتھ دعوت کے شہر میں دفن کیا اور اس کا بیٹا امسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین تیرمہ باب اور شاہ یہودہ اخذیہ کے بیٹے یواز کے تئیس میں برس سے یاہو کا بیٹا یاہو اکس سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سترہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں کی پیروی کی جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرائیا اس نے ان سے کنارہ نہ کیا اور خداوند کا غصہ بنی اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو بار بار شاہ ارام ہزیال اور ہزائل کے بیٹے بن حدد کے کابو میں کر دیا اور یہو اکس خداوند کے حضور گرگڑایا اور خداوند نے اس کی سنی کیونکہ اس نے اسرائیل کی مظلومی کو دیکھا کہ ارام کا بادشاہ ان پر کیسا ظلم کرتا ہے اور خداوند نے بنی اسرائیل کو ایک نجات دینے والا انائت کیا سو وہ ارامیوں کے ہاتھ سے نکل گئے اور بنی اسرائیل پہلے کی طرح اپنے دیروں میں رہنے لگے تو بھی انہوں نے یور یوربام یوربام گھرانے گھرانے گناہوں سے جن سے اس نے بنی اسرائیل سے گناہ کرایا کنارہ کشینا کی بلکہ انہی پر چلتے رہے اور یسرت بھی سامریہ میں رہی اور اس نے یہو اکس کے لیے لوگوں میں سے صرف پچاس سوار اور دس رت اور دس ہزار پیادے چھوڑے اس لیے کہ ارام کے بادشاہ نے ان کو تباہ کر ڈالا اور روند روند کر خاک کی ماند کر دیا اور یہو اکس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو اکس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے سامریا میں دفن کیا اور اس کا بیٹا یو اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ یو اس کے سنتیس میں برس یہو اکس کا بیٹا یو اس سامریا میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سولہ برس سلطنت کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا بلکہ انہی پر چلتا رہا اور یعاس کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت جس سے وہ شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بند نہیں اور یعاس اپنے باب دادا کے ساتھ سو گیا اور یوربام اس کے تخت پر بیٹھا اور یعاس سامریہ میں اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ دفن ہوا اور علیشہ کو وہ مرض لگا جس سے وہ مر گیا اور شاہ اسرائیل یعاس اس کے پاس گیا اور اس کے اوپر رو کر کہنے لگا اے میرے باپ اے میرے باپ اسرائیل کے رت اور اس کے سوار اور علیشہ نے اس سے کہا تیر اور کمان لے لے سو اس نے اپنے لیے تیر اور کمان لے لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا کمان پر اپنا ہاتھ رکھ سو اس نے اپنا ہاتھ اس پر رکھا اور علیشہ نے بادشاہ کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا مشرق کی طرف کی کھڑکی کھول سو اس نے اسے کھولا تب علیشہ نے کہا کہ تیر چلا سو اس نے چلایا تب وہ کہنے لگا یہ فتح کا تیر خداوند کا یعنی ایرام پر فتح پانے کا تیر ہے کیونکہ تو افیق میں ایرامیوں کو مارے گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر دے گا پھر اس نے کہا تیروں کو لے سو اس نے ان کو لیا پھر اس نے شاہ اسرائیل سے کہا زمین پر مار سو اس نے تین بار مارا اور ٹھہر گیا تب مرد خدا اس پر غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ تجھے پانچ یا چھے بار مارنا چاہیے تھا تب تو ایرامیوں کو اتنا مار تاکہ ان کو نابود کر دیتا پر اب تو ایرامیوں کو فقط تین بار مارے گا اور علیشہ نے وفات پائی اور انہوں نے اسے دفن کیا اور نئے سال کے شروع میں مواب کے جتھے ملک میں گھس آئے اور ایسا ہوا کہ جب وہ ایک آدمی کو دفن کر رہے تھے تو ان کو ایک جتھا نظر آیا سو انہوں نے اس شخص کو علیشہ کی قبر میں ڈال دیا اور وہ شخص علیشہ کی ہڈیوں سے تکراتے ہی جی اٹھا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور شاہ ارام ہزائل یہو اکس کے اہد میں برابر اسرائیل کو ستاتا رہا اور خداوند ان پر مہربان ہوا اور اس نے ان پر ترس کھایا اور اس اہد کے سبب سے جو اس نے ابراہام اور ازہاق اور یاکوب سے باندھا تھا ان کی طرف ارتفات کی اور نہ چاہا کہ ان کو ہلاک کرے اور اب بھی ان کو اپنے حضور سے دور نہ کیا اور شاہ ارام ہزائل مر گیا اور اس کا بیٹا بن حدد اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور یاہو اکس کے بیٹے یعاس نے ہزائل کے بیٹے بن حدد کے ہاتھ سے وہ شہر چھین لیے جو اس نے اس کے باپ یاہو اکس کے ہاتھ سے جنگ کر کے لے لیے تھے تین بار یعاس نے اسے شکست دی اور اسرائیل کے شہروں کو واپس لے لیا دوسرا سلاتین چود ماں باب اور شاہ اسرائیل یاہو اکس کے بیٹے یعاس کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ یعاس کا بیٹا امسیہ سلطنت کرنے لگا وہ پچیس برس کا تھا جب سلطنت کرنے لگا اور اس نے یروشلم میں انتیس برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یہو ادان تھا جو یروشلم کی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اپنے باپ دعوت کی مانند نہیں بلکہ اس نے سب کچھ اپنے باپ یعاس کی طرح کیا کیونکہ اونچے مقام دھائے نہ گئے لوگ ہنوز اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور جب سلطنت اس کے ہاتھ میں مستحکم ہوئی تو اس نے اپنے ان ملازموں کو جنہوں نے اس کے باپ بادشاہ کو قتل کیا تھا جان سے مارا پر اس نے ان خونیوں کے بچوں کو جان سے نہ مارا کیونکہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب میں جیسا خداون نے فرمایا لکھا ہے کہ بیٹوں کے بدلے باپ نہ مارے جائیں اور نہ باپ کے بدلے بیٹے مارے جائیں بلکہ ہر شخص اپنے ہی گناہ کے سبب سے مرے اور اس نے وادی شور میں دس ہزار عدومی مارے جنگ کر کے لے لیا اور اس کا نام یکتیل رکھا جو آج تک ہے تب امسیہ نے شاہ اسرائیل یواز بن یہو اکس بن یہو کے پاس قاسد روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ذرا آ تو ہم ایک دوسرے کا مقابلہ کریں اور شاہ اسرائیل یواز نے شاہ یہود امسیہ کو کہلا بھیجا کہ لبنان کے اونٹ کٹارے نے لبنان کے دیودار کو پیغام بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے بیٹے سے بیادے اتنے اتنے ایک جنگلی جانور جو لبنان میں تھا گزرا اور اونٹ کٹارے کو روند ڈالا تو نے بے شک ادوم کو مارا اور تیرے دل میں غرور سما گیا ہے سو اسی کی دینگ مار اور گھر ہی میں رہے تو کیوں نقصان اٹھانے کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے جس سے تو بھی ذک اٹھائے اور تیرے ساتھ یہودہ بھی پر امسیہ نے نہ مانا تب شاہ اسرائیل یواس نے چڑھائی کی اور وہ اور شاہ یہودہ امسیہ بیعت شمس میں جو یہودہ میں ہے اور ایک دوسرے کے مقابل ہوئے اور یہودہ نے اسرائیل کے آگے شکست کھائی اور ان میں سے ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھاگا لیکن شاہ اسرائیل یواس نے شاہ یہودہ امسیہ بن یواس بن اخذیہ کو بیعت شمس میں پکڑ لیا اور یروشلم میں آیا اور یروشلم کی دیوار افرائیم کے پھاٹک سے کونے والے پھاٹک تک چار سو ہاتھ دھا دی اور اس نے سب سونے اور چاندی کو اور سب برتنوں کو جو خداوند کی حیکل اور شاہی محل کے خزانوں میں ملے اور کفیلوں کو بھی ساتھ لیا اور سامریہ کو لوٹا اور یواس کے باقی کام جو اس نے کیے اور اس کی قوت اور جیسے شاہ یہودہ امسیہ سے لڑا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یواس اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سامریہ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یوربام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ یواس کا بیٹا امسیہ شاہ اسرائیل یہو اکس کے بیٹے یواس کے مرنے کے بعد پندرہ برس جیتا رہا اور امسیہ کے باقی کام سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تباریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور انہوں نے یرشلم میں اس کے خلاف سازش کی سو وہ لیکس کو بھاگا لیکن انہوں نے لیکس تک اس کا پیچھا کر کے وہیں اسے قتل کیا اور وہ اسے گھوڑوں پر لے آئے اور وہ یرشلم میں اپنے باپ دادہ کے ساتھ داؤد کے شہر میں دفن ہوا اور یہودہ کے سب لوگوں نے ازریا کو جو سولہ برس کا تھا اس کے باپ امسیہ کی جگہ بادشاہ بنایا اور بادشاہ کے اپنے باپ دادہ کے ساتھ سو جانے کے بعد اس نے ایلات کو بنایا اور اسے پھر یہودہ کی مملکت میں داخل کر لیا اور شاہ یہودہ یواز کے بیٹے امسیہ کے پندھرمے برس سے شاہ اسرائیل یواز کا بیٹا یوربام سامریہ میں بادشاہ کرنے لگا اور اس نے اکتالیس برس بادشاہ کی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی وہ نباد کے بیٹے یوربام کے ان سب گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور اس نے خداوند اسرائیل کے خدا کے اس سخن کے مطابق جو اس نے اپنے بندہ اور نبی یونہ بن امتی کی معرفت جو جات حفر کا تھا فرمایا تھا اسرائیل کی حد کو حماد کے مدخل سے میدان کے دریا تک پھر پہنچا دیا اس لیے کہ خداوند نے اسرائیل کے دکھ کو دیکھا کہ وہ بہت سخت ہے کیونکہ نہ تو کوئی بند کیا ہوا نہ آزاد چھوٹا ہوا رہا اور نہ کوئی اسرائیل کا مددگار تھا اور خداوند نے یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں روئے زمین پر سے اسرائیل کا نام مٹا دوں گا اس نے ان کو یواز کے بیٹے یوربام کے وسیلہ سے رہائی دی اور یوربام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور اس کی قوت یعنی کیوں کر اس نے لڑ کر دمشق اور ہمات کو جو یہودہ کے تھے اسرائیل کے لیے واپس لے لیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یوربام اپنے باپ دادا یعنی اسرائیل کے بادشاہوں کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا ذکریا اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین پندھرما باب شاہ اسرائیل یوربام کے ستائیس میں برس سے شاہ یہودہ امسیہ کا بیٹا ازریا سلطنت کرنے لگا جب وہ سلطنت کرنے لگا تو سولہ برس کا تھا اور اس نے یروشلم میں باون برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام یکلیہ تھا جو یروشلم کی تھی اور اس نے جیسا اس کے باپ امسیہ نے ٹھیک اسی طرح وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا تو بھی اونچے مقام ڈھائے نہ گئے اور لوگ اب تک اونچے مقاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے اور بادشاہ پر خداون کی ایسی مار پڑی کہ وہ اپنے مرنے کے دن تک کوڑی رہا اور الگ ایک گھر میں رہتا تھا اور بادشاہ کا بیٹا یتام محل کا مالک تھا اور ملک کے لوگوں کی عدالت کیا کرتا تھا اور ازریعہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریق کی کتاب میں کلم بن نہیں اور ازریعہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور انہوں نے اسے داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا اور اس کا بیٹا یتام اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ ازریعہ کے اڑھ تیس میں سال یوربام کے بیٹے ذکریعہ نے اسرائیل پر سامریہ میں چھ مہین بادشاہ کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی جس طرح اس کے باب دادا نے کی تھی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جس سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور یعبیس کے بیٹے سلوم نے اس کے خلاف سازش کی اور لوگوں کے سامنے اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور ذکریعہ کے باقی کام اسرائیل اسرائیل بادشاہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں اور خداون کا وہ وعدہ جو اس نے یاہو سے کیا یہی تھا کہ چوتھی پشت تک تیرے فرزند اسرائیل کے تخت پر بیٹھیں گے سو ویسا ہی ہوا اور شاہ یہودہ اوزایہ کے انتالیس میں برس یابیس کا بیٹا سلوم بادشاہ ہی کرنے لگا اور اس نے سامریہ میں مہینہ بھر سلطنت کی اور جادی کا بیٹا مناہم ترزا سے چلا اور سامریہ میں آیا اور یابیس کے بیٹے سلوم کو سامریہ میں مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور سلوم کے باقی کام اور جو سازش اس نے کی سو دیکھو وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں پھر مناہم نے ترزا سے جا کر صفہ کو اور ان سبوں کو جو وہاں تھے اور اس کی حدود کو مارا اور مارنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس کے لئے پھاتک نہیں کھولے تھے اور اس نے وہاں کی سب حاملہ عورتوں کو چیر ڈالا اور شاہ یہودہ عزریا کے انتالیس میں برس سے جادی کا بیٹا مناہم اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے سامریہ میں دس برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نباد کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا اپنی ساری عمر باز نہ آیا اور شاہ اسور پول اس کے ملک پر چڑھایا سو مناہم نے ہزار کنتار چاندی پول کو نظر کی تاکہ وہ اس کی دستگیری کرے اور سلطنت کو اس کے ہاتھ میں مستحکم کر دے اور مناہم نے یہ نقدی شاہ اسور کو دینے کے لیے اسرائیل سے یعنی سب بڑے بڑے دولت مندوں سے پچاس پچاس مسکال فیقس کے حساب سے جبرن لی سو اسور کا بادشاہ لوٹ گیا اور اس ملک میں نہ ٹہرا اور مناہم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم ون نہیں اور مناہم اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا فخیحہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ یہودہ ازریا کے پچاس سال مناہم کا بیٹا فخیحہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے دو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی وہ نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کر آیا باز نہ آیا اور فخہ بن رملیہ نے جو اس کا ایک سردار تھا اس کے خلاف سازش کی اور اس کو سامریہ میں بادشاہ کے محل کے محکم حصہ میں ارجوب اور ایریا کے ساتھ مارا اور جلادیوں میں سے پچاس مرد اس کے ہمرا تھے سو وہ اسے قتل کر کے اس کی جگہ بادشاہ ہو گیا اور فخیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں اور شاہ یہودہ ازریہ کے باون میں برس سے فخیہ بن رملیہ سامریہ میں اسرائیل پر سلطنت کرنے لگا اور اس نے بیس برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی اور نبات کے بیٹے یوربام کے گناہوں سے جن سے اس نے اسرائیل سے گناہ کرایا باز نہ آیا اور شاہ اسرائیل فخہ کے ایام میں شاہ اسور تگلت پلاسر نے آکر ایون اور ایبل بیت مکہ اور ینوہ اور قادس اور حصور اور جلاد اور گلیل اور نفتالی کے سارے ملک کو لے لیا اور لوگوں کو اسیر کر کے اسور میں لے گئے اور حوسیہ بن ایلا نے فخہ بن رملیہ کے خلاف سازش کی اور اسے مارا اور قتل کیا اور اس کی جگہ عزیہ کے بیٹے یوتام کے بیس میں برس بادشاہ ہو گیا اور فخہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اسرائیل کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن ہیں اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فخہ کے دوسرے سال سے شاہ یہودہ اوزیہ کا بیٹا یوتام سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے سولہ برس یرشلم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام یورویسا تھا جو صدوق کی بیٹی تھی اور اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا ہے اس نے سب کچھ ٹھیک ویسے ہی کیا جیسے اس کے باپ اوزایا نے کیا تھا تو بھی اونچے مقام دھائے نہ گئے کاموں پر قربانی کرتے اور بخور جلاتے تھے خداون کے گھر کا بالائی دربازہ اسی نے بنایا اور یوتام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں انہی دنوں میں خداون ستائے ارم رازین کو اور فخ بن رملیہ کو یہودہ پر چڑھائی کرنے کے لئے بھیجنے لگا اور یوتام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے باپ دود کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا آخذ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلطین سولم باب اور رملیہ کے بیٹے فخہ کے سترمیں برس سے شاہ یہودہ یوتام کا بیٹا آخذ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو بیس برس کا تھا اور اس نے سولہ برس یرش لم میں بادشاہی کی اور اس نے وہ کام نہ کیا جو خداوند اس کے خدا کی نظر میں بھلا ہے جیسا اس کے باپ دعود نے کیا تھا بلکہ وہ اسرائیل کے بادشاہوں کی راہ پر چلا اور اس نے ان قوموں کے نفرتی دستور کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے سامنے سے خارج کر دیا تھا اپنے بیٹے کو بھی آگ میں چلوایا اور اونچے مقاموں اور تیلوں پر اور ہر ایک ہر درخت کے نیچے اس نے قربانی کی اور بخور جلایا تب شاہ رام رزین اور شاہ اسرائیل رملیہ کے بیٹے فخیہ نے لڑنے کو یرشلم پر چڑھائی کی اور انہوں نے آخذ کو گھیر لیا لیکن اس پر غالب نہ آسکے اس وقت شاہ رام رزین نے ایلات کو فتح کر کے پھر ایرام میں شامل کر لیا اور یہودیوں کو ایلات سے نکال دیا اور ایرامی ایلات میں آ کر وہاں بس گئے جیسا آج تک ہے سو آخذ نے شاہ اسور تگلت پلاسٹر کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ میں تیرا خادم اور بیٹا ہوں سو تو آ اور مجھ کو شاہ ارام کے ہاتھ سے اور شاہ اسرائیل کے ہاتھ سے جو مجھ پر چاڑائے ہیں رہائی دے اور آخذ نے اس چاندی اور سونے کو جو خداون کے گھر میں شاہی محل کے خزانوں میں ملا لے کر شاہ اسور کے لیے نظرانہ بھیجا اور شاہ اسور نے اس کی بات مانی چنانچہ شاہ اسور نے دمشق پر لشکر کشی کی اور اسے لے لیا اور وہاں کے لوگوں کو اسیر کر کے کیر میں لے گیا اور رزین کو قتل شاہ اسور تگلت پلاسر کی ملاقات کے لیے دمشق کو گیا اور اس مذہبہ کو دیکھا جو دمشق میں تھا اور آخذ بادشاہ نے اس مذہبہ کا نقشہ اور اس کی ساری سنت کا نمونہ اوریا کاہن کے پاس بھیجا اور اوریا کاہن نے ٹھیک اسی نمونے کے مطابق جسے آخذ ایک مذہبہ بنایا اور آخذ بادشاہ کے دمشق سے لوٹنے تک اوریا کاہن نے اسے تیار کر دیا جب بادشاہ دمشق سے لوٹ آیا تو بادشاہ نے مذہبہ کو دیکھا اور بادشاہ مذہبہ کے پاس گیا اور اس پر قربانی گزرانی اور اس نے اس مذہبہ پر اپنی سوختنی قربانی اور اپنی نظر کی قربانی جلائی اور اپنا تپاون تپایا اور اپنی سلامتی کے زبیہوں کا خون اسی مذہبہ پر چھڑکا اور اس نے پیتل کا وہ مذہبہ جو خداوند کے آگے تھا حیکل کے سامنے سے یعنی اپنے مذہبہ اور خداوند کی حیکل کے بیچ میں سے اٹھوا کر اسے اپنے مذہبہ کے شمال کی طرف رکھوا دیا اور آخذ بادشاہ نے اوریا کاہن کو حکم کیا کہ بڑے مذہبے پر صبح کی سوختنی قربانی اور شام کی نظر کی قربانی اور بادشاہ کی سوختنی قربانی اور اس کی نظر کی قربانی اور مملکت کے سب لوگوں کی سوختنی قربانی اور ان کی نظر کی قربانی اور ان کا تپاون چڑھایا کر اور سوختنی قربانی کا سارا خون اور زویہ کا سارا خون اس پر چھڑکا کر اور پیتل کا وہ مذہبہ میرے سوال کرنے کے لئے رہے گا سو جو کچھ آخذ بادشاہ نے فرمایا اوریا کاہن کرسیوں کے کناروں کو کٹ ڈالا اور ان کے اوپر کے ہوس کو ان سے جدہ کر دیا اور اس بڑے ہوس کو پیتل کے بیلوں پر سے جو اس کے نیچے تھے اتار کر پتھروں کے فرش پر رکھ دیا اور اس نے اس راستہ کو جس پر چھت تھی اور جسے انہوں نے سبت کے دن کے لیے حیکل کے اندر بنایا تھا اور بادشاہ کے درآمد کے راستہ کو جو باہر تھا شاہ اسور کے سبب سے خداون کے گھر میں شامل کر دیا اور آخذ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور آخذ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا اور اس کا بیٹا اخذیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین ستاروہ باب اور شاہ یہودہ آخذ کے بارم برس سے ایلا کا بیٹا ہوسیہ اسرائیل پر سامریہ میں سلطنت کرنے لگا اور اس نے نو برس سلطنت کی اور اس نے خداون کی نظر میں بدی کی تو بھی اسرائیل کے ان بادشاہوں کی مانند نہیں جو اس سے پہلے ہوئے اور شاہ اصور سلمن سر نے اس پر چڑھائی کی اور ہوسیہ اس کا خادم ہو گیا اور اس کے لئے ہدیہ لایا اور شاہ اصور نے ہوسیہ کی سازش معلوم کر لی کیونکہ اس نے شاہ مصر سو کے پاس ایلچی بھیجے اور شاہ اصور کو ہدیہ نہ دیا جیسا وہ سال و سال دیتا تھا سو شاہ اصور نے اسے بند کر دیا اور قید خانہ میں اس کے بیڑیاں ڈال دی اور شاہ اصور نے ساری مملکت پر چڑھائی کی اور سامریہ کو جا کر تین برس اسے گھیرے رہا اور ہوسیہ کے نمے برس شاہ اصور نے سامریہ کو لے لیا اور اسرائیل کو اسیر کر کے اصور میں لے گیا اور ان کو خلا میں اور جوزان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں بسایا اور یہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف جس نے ان کو ملک مصر سے نکال کر شاہ مصر فیراؤن کے ہاتھ سے رہائی دی تھی گناہ کیا اور غیر معبودوں کا خوف مانا اور ان قوموں کے آئین پر جن سے خارج کیا اور اسرائیل کے بادشاہوں کے آئین پر جو انہوں نے خود بنائے تھے چلتے رہے اور بنی اسرائیل نے خداوند اپنے خدا کے خلاف چھپ کر وہ کام کیے جو بھلے نہ تھے اور انہوں نے اپنے سب شہروں میں نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک اپنے لئے اونچے مقام بنائے اور ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے انہوں نے اپنے لئے ستونوں اور یسرتوں کو نصب کیا اور وہیں ان سب اونچے مقاموں پر ان قوموں کی مانند جن کو خداوند نے ان کے سامنے سے دفع کیا بخور جلایا اور خداوند کو غصہ دلانے کے لئے شرار تین کی اور بتوں کی پرستش کی جس کے بارے میں خداوند نے ان سے کہا تھا کہ تم یہ کام نہ کرنا تو بھی خداوند سب نبیوں اور غیب بینوں کی معرفت اسرائیل اور یہودہ کو آگاہ کرتا رہا کہ تم اپنی بری راہوں سے باز آؤ اور اس ساری شریعت کے مطابق جس کا حکم میں نے تمہارے باب دادا کو دیا اور جسے میں نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت تمہارے پاس بھیجا ہے میرے احکام و آئین کو مانو باوجود اس کے انہوں نے نہ سنا بلکہ اپنے باب دادا کی طرحہ جو خداوند اپنے خدا پر ایمان نہیں لائے تھے گردن کشی کی اور اس کے آئین کو اور اس کے اہد کو جو اس نے ان کے باب دادا سے باندھا تھا اور اس کی شہادتوں کو جو اس نے ان کو دیت ہی رد کیا اور باطل باتوں کے پیرو ہو کر نکم میں ہو گئے اور اپنے آسپاس کی قوموں کی تقلید کی جن کے بارہ میں خداوند نے ان کو تاقید کی تھی کہ وہ ان کے سے کام نہ کریں اور انہوں نے خداوند اپنے خدا کے سب احکام ترک کر کے اپنے لیے ڈھالی ہوئی مورتیں یعنی وہ بچھڑے بنا لیے اور یسرت تیار کی اور آسمانی فوج کی پرستش کی اور بال کو پوجا اور انہوں نے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو آگ میں چلوایا اور فال گیری اور جادو گری سے کام لیا اور اپنے کو بیچ ڈالا تاکہ خداوند کی نظر میں بدی کر کے اسے غصہ دلائیں اس لیے خداوند اسرائیل سے بہت ناراض ہوا اور اپنی نظر سے ان کو دور کر دیا سو یہودہ کے قبیلہ کے سوا اور کوئی نہ چھوٹا اور یہودہ نے بھی خداوند اپنے خدا کے احکام نہ مانے بلکہ ان آئین پر چلے جن کو اسرائیل نے بنایا تھا تب خداوند نے اسرائیل کی ساری نسل کو رد کیا اور ان کو دکھ دیا اور ان کو لٹیروں کے ہاتھ میں کر کے آخر کار ان کو اپنی نظر سے دور کر دیا کیونکہ اس نے اسرائیل کو داؤد کے گھرانے سے جدہ کیا اور انہوں نے نبات کے بیٹے یوربام کو بادشاہ بنایا اور یوربام نے اسرائیل کو خداوند کی پیروی سے دور ہنکایا اور بنی اسرائیل ان سب گناہوں کو جو یوربام نے کیے تلقید کرتے رہے اور ان سے باز نہ آئے یہاں تک کہ خداوند نے اسرائیل کو اپنی نظر سے دور کر دیا جیسا اس نے اپنے سب بندوں کی معرفت جو نبی تھے فرمایا تھا سو اسرائیل اپنے ملک سے اسور شاہ اصور نے بابل اور کوتا اور اوہ اور ہمات اور صف روائم کے لوگوں کو لاکر بنی اسرائیل کی جگہ سامریا کے شہروں میں بسایا سو وہ سامریا کے مالک ہوئے اور اس کے شہروں میں بس گئے اور اپنے بس جانے کے شروع میں انہوں نے خداوند کا خوف نہ مانا اس لئے خداوند نے ان کے درمیان شہروں کو بھیجا جنہوں نے ان میں سے باز کو مار ڈالا پس انہوں نے شاہ اصور سے یہ کہا کہ جن قوموں کو تُو نے لے جا کر سامریا کے شہروں میں بسایا ہے وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں چنانچہ اس نے ان میں شیر بھیج دیئے ہیں اور دیکھ وہ ان کو پھارتے ہیں اس لئے کہ وہ اس ملک کے خدا کے طریقہ سے واقف نہیں ہیں تاب اصور کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ جن قاہنوں کو تم وہاں سے لے آئے ہو ان میں سے ایک کو وہاں لے جاؤ اور وہ جا کر وہیں رہے طریقہ سکھائے سو ان کہنوں میں سے جن کو وہ سامریہ سے لے گئے تھے ایک کہن آ کر بیتل میں رہنے لگا اور ان کو سکھایا کہ ان کو خداون کا خوف کیوں کر ماننا چاہیے تس پر بھی ہر قوم نے اپنے دیوتا بنائے اور ان کو سامریوں کے بنائے ہوئے اونچے مقاموں کے مندروں میں رکھا ہر قوم نے اپنے شہر میں جہاں اس کی سکونت تھی ایسا ہی کیا سو باولیوں نے سکات بنات کو اور کوتیوں نے نیر گل کو اور ہماتیوں نے اس سما کو اور اوائیوں نے نبھاز اور ترتاق کو بنایا اور سفریوں نے اپنے بیٹوں کو اور تلک اور غم تلک کے لیے جو صف روائم کے دیوتا تھے آگ میں جلایا یوں وہ خداون سے بھی ڈرتے تھے اور اپنے لیے اونچے مقاموں کے کاہن بھی اپنے ہی میں سے بنا لیے جو اونچے مقاموں کے مندروں میں ان کے لیے قربانی گزرانتے تھے سو وہ جن میں سے وہ نکال لیے گئے تھے اپنے اپنے دیوتا کی پرستش بھی کرتے تھے آج کے دن تک وہ پہلے دستور پر چلتے ہیں وہ خداون سے ڈرتے نہیں اور نہ تو اپنے آئین و قوانین پر اور نہ اس شرع اور فرمان پر چلتے ہیں جس کا حکم خداون نے یاکوب کی نسل کو دیا تھا جس کا نام اس نے اسرائیل رکھا تھا انہی سے خداون نے اہد باندھ کر ان کو یہ تاقید کی تھی کہ تم غیر معبودوں سے نہ ڈرنا اور نہ ان کو سجدہ کرنا نہ پوجنا اور نہ ان کے لئے قربانی کرنا بلکہ خداون جو بڑی قوت اور بلند بازو سے تم کو ملک مصر سے نکال لائیا تم اسی سے ڈرنا اور اسی کو سجدہ کرنا اور اس کے لئے قربانی گزران اور جو جو آئین اور رسم اور جو شریعت اور حکم اس نے تمہارے لئے کلم بند کیے ان کو صدا ماننے کے لئے احتیاط رکھنا اور اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے تم بھول نہ جانا اور نہ تم غیر معبودوں کا خوف ماننا بلکہ تم خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور وہ تم کو تمہارے سب دشمنوں کے ہاتھ سے چھڑائے گا لیکن انہوں نے نہ مانا بلکہ اپنے پہلے دستور کے مطابق کرتے رہے تو یہ قومیں خداوند سے بھی ڈرتی رہیں اور اپنی خودی ہوئی مورتوں کو بھی پوجتی رہیں اسی طرح ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی نسل بھی جیسا ان کے باپ دادا کرتے تھے ویسا وہ بھی آج کے دن تک کرتی ہیں دوسرا سلاتین اٹھارمہ باب اور شاہ اسرائیل ہو سیا بن ایلا کے تیسرے سال ایسا ہوا کہ شاہ یہودہ آخص کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا اور جب وہ سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اور اس نے انتیس برس یروشلم پر سلطنت کی اس کی ماں کا نام ابی تھا جو ذکریہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا اس نے ٹھیک اسی کے مطابق وہ کام کیا جو خداون کی نظر میں بھلا تھا اس نے اونچے مقاموں کو دور کر دیا اور ستونوں کو توڑا اور یسرت کو کٹ ڈالا اور اس نے پیتل کے سامپ کو جو موسیٰ نے بنایا تھا چکنا چور کر دیا کیونکہ بنی اسرائیل ان دنوں تک اس کے آگے بخور جلاتے تھے اور اس نے اس کا نام نوشتان رکھا اور وہ خداون اسرائیل کے خدا پر توقل کرتا تھا ایسا کہ اس کے ایک نہ ہوا اور نہ اس سے پہلے کوئی ہوا تھا کیونکہ وہ خداون سے لپٹا رہا اور اس کی پیروی کرنے سے باز نہ آیا بلکہ اس کے حکموں کو مانا جن کو خداون نے موسیٰ کو دیا تھا اور خداون اس کے ساتھ رہا اور جہاں کہیں وہ گیا کامیاب ہوا اور وہ شاہ اصور سے منحرف ہو گیا اور اس کی اطائے اتنا کی اس نے فلسطیوں کو غزہ اور اس کی سرحدوں تک نگہبانوں کے برج سے فصیل دار شہر تک مارا اور ہسکیا بادشاہ کے چوتھے برس جو شاہ اسرائیل حوسیہ بن ایلا کا ساتھوہ برس تھا ایسا ہوا کہ شاہ اصور سلمنسر نے سامریہ پر چڑھائی کی اور اس کا محاصرہ کیا اور تین سال کے آخر میں انہوں نے اس کو لے لیا یعنی اخذیہ کے چھٹے سال جو شاہ اسرائیل حوسیہ کا نمہ برس تھا سامریہ لے لیا گیا اور شاہ اصور اسرائیل کو اسیر کر کے اصور کو لے گیا اور ان کو اور جو زان کی ندی خابور پر اور مادیوں کے شہر میں رکھا اس لیے کہ انہوں نے خداوند اپنے خدا کی بات نہ مانی بلکہ اس کے اہد کو یعنی ان سب باتوں کو جن کا حکم خداوند کے بندہ موسیٰ نے دیا تھا عدول کیا اور نہ ان کو سنا نہ ان پر عمل کیا اور حکزیہ بادشاہ کے چودمیں برس شاہ اسور سخریب نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں پر چڑھائی کی اور ان کو لے لیا اور شاہ یہودہ اکھزیہ نے شاہ اسور کو لے قسم کہلا بھیجا کہ مجھ سے خطا ہوئی میرے پاس سے لوٹ جا جو کچھ تو میرے سر کرے چاندی اور تیس کنتار سونا شاہ یہودہ اکھزیہ کے ذمہ لگایا اور اکھزیہ نے ساری چاندی جو خداون کے گھر اور شاہی محل کے خزانوں میں ملی اسے دے دی اس وقت حسکیہ نے خداون کی حیکل کے دروازوں کا اور ان ستونوں پر کا سونا جن کو شاہ یہودہ اسگیہ نے خود منڈوایا تھا اتروا کر شاہ اسور کو دے دیا پھر بھی شاہ اسور نے تیرتان اور رب سارس اور رب شاتی لیکس کو بڑے لشکر کے ساتھ حس کیا بادشاہ کے پاس یروشلم کو بھیجا سو وہ چلے اور یروشلم کو آئے اور جب وہاں پہنچے جو دھوبیوں کے میدان کے راستہ پر ہے کھڑے ہو گئے اور جب انہوں نے بادشاہ کو پکارا تو ایلی اکیم بن خلقی جو گھر کا دیوان تھا اور عاصف مہرر کا بیٹا یواخ ان کے پاس نکل کر آئے اور رب شاکی نے ان سے کہا تم حس کیا سے کہو کہ ملک معظم شاہ اسور یوں فرماتا ہے تو کیا اعتماد کے لئے بیٹھا ہے تو کہتا تو ہے پر یہ فقط باتیں ہی باتیں ہیں کہ جنگ کی مسلحت بھی ہے اور حوصلہ بھی آخر کس کے برتے پر تو نے مجھ سے سرکشی کی ہے دیکھ تجھے اس مسلے ہوئے سرکنڈے کے آسا یعنی مصر پر بھروسہ ہے اس پر اگر کوئی ٹیک لگائے تو وہ اس کے ہاتھ میں گھڑ جائے گا اور اسے چھیت دے گا شاہ مصر فیراؤن ان سب کے لئے جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں ایسا ہی ہے اور اگر تم مجھ سے کہو کہ ہمارا توقل خداوند ہمارے خدا پر ہے تو کیا وہ ہی نہیں ہے جس کے اونچے مقاموں اور ندیوں اور مذہبوں کو اسکیہ نے دھا کر یہودہ اور یرشلم سے کہا ہے کہ تم یرشلم میں اس مذہبہ کے آگے سجدہ کیا کرو اس لئے اب ذرا میرے آقا شاہ اصور کے ساتھ شرط باند اور میں تجھے دو ہزار گھوڑے دوں گا بس شرطہ کہ تو اپنی طرف سے ان پر سوار چڑھا سکے بلا پھر تو کیوں کر میرے آقا کے کمترین ملازموں میں سے ایک سردار کا بھی مو پھیر سکتا ہے اور رتھوں اور سواروں کے لیے مصر پر بھروسہ رکھتا ہے اور کیا اب میں نے خداون کے بے کہے ہی اس مقام کو غارت کرنے کے لیے اس پر چڑھائی کی ہے خداون ہی نے مجھ سے کہا کہ اس ملک پر چڑھائی کر اور اسے غارت کر دے تب الکیم بن خل کیا اور شبنا اور یواخ نے رب شاکی سے عرص کی کہ اپنے خادموں سے ارامی زبان میں بات کر کیونکہ ہم اسے سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کے سنتے ہوئے جو دیوار پر ہیں یہودیہ کی زبان میں باتیں نہ کر لیکن رب شاکی نے ان سے کہا کیا میرے آقا نے مجھے یہ باتیں کہنے کو تیرے آقا کے پاس یا تیرے پاس بھیجا ہے کیا اس نے مجھے ان لوگوں کے پاس نہیں بھیجا جو تمہارے ساتھ اپنی ہی نجاست کھانے اور اپنا ہی کازورہ پینے کو دیوار پر بیٹھے ہیں پھر رب شاکی معظم شاہ اسور کا کلام سنو بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ اخذیہ تم کو فریب نہ دے کیونکہ وہ تم کو اس کے ہاتھ سے چھڑا نہ سکے گا اور نہ اخذیہ یہ کہہ کر تم سے خداون پر بھروسہ کرائے کہ خداون ضرور ہم کو چھڑائے گا اور یہ شہر شاہ اسور کے حوالہ نہ ہوگا اسکیہ کی نہ سنو کیونکہ شاہ اسور یوں فرماتا ہے کہ تم مجھ سے سلا کر لو اور نکل کر میرے پاس آؤ اور تم میں سے ہر ایک اپنی تاک اور اپنے انجیر کے درخت کا میوہ کھاتا اور اپنے حوز کا پانی پیتا رہے جب تک میں آ کر تم کو ایسے ملک میں نہ لے جاؤں جو تمہارے ملک کی طرح غلہ اور میں کا ملک روٹی اور تاکستانوں کا ملک زیتونی تیل اور شہد کا ملک ہے تاکہ تم جیتے رہو اور مر نہ جاؤ سو حس کیا کی نہ سننا جب وہ تم کو یہ ترغیب دے کہ کسی نے اپنے ملک کو شاہ اسور کے ہاتھ سے چھڑایا ہے ہمات اور عرفاد کے دیوتا کہاں ہیں اور صفر دائم اور ہنہ اور اوہ کے دیوتا کہاں ہیں کیا انہوں نے سامریہ کو میرے ہاتھ سے بچا لیا اور ملکوں کے تمام دیوتاں میں سے کس کس نے اپنا ملک میرے ہاتھ سے چھڑا لیا جو یہودہ یروشلم کو میرے ہاتھ سے چھڑا لے گا پر لوگ خاموش رہے اور اس کے جواب میں ایک بات بھی نہ کہی کیونکہ بادشاہ کا حکم یہ تھا کہ اسے جواب نہ دینا تب علیکیم بن خل آصف مہرر اپنے کپڑے چاک کیے ہوئے ہسکیا کے پاس آئے اور ربشاکی کی باتیں اسے سنائیں دوسرا سلاتین انیس باب جب ہسکیا بادشاہ نے یہ سنا تو اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑ کر خدا ان کے گھر میں گیا اور اس نے گھر کے دیوان آلکیم اور شبنا منشی اور کہنوں کے بزرگوں کو ٹاٹ اڑا کر آموس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا اور انہوں نے اس سے کہا ہسکیا یوں کہتا ہے کہ آج کا دن دکھ اور ملامت اور توہین کا دن ہے کیونکہ بچے پیدا ہونے پر ہیں لیکن ولادت کی طاقت نہیں شاید خدا تیرا خدا رب شاکی کی سب باتیں سنے جس کو اس کے آقا شاہ اصور نے بھیجا ہے کہ زندہ خدا کی توہین کرے اور جو باتیں خدا تیرے خدا نے سنی ہیں ان پر وہ ملامت کرے گا پس توس بکیہ کے لیے جو موجود ہے دعا کر پس ہسکیا بادشاہ کے ملازم یسایہ کے پاس آئے یسایہ نے ان سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یوں کہنا کہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ تم ان باتوں سے جو نے سنی ہیں جن سے شاہ سور کے ملازموں نے میری تکفیر کی ہے نہ در دیکھ میں اس میں ایک روح ڈال دوں گا اور وہ ایک افوا سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا اور میں اسے اسی کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا سو رب شاہ کی لوٹ گیا اور اس نے شاہ اصور کو لبنا سے لڑتے پایا کیونکہ اس نے سنا تھا کہ وہ لے قصے چلا گیا ہے اور جب اس نے کوش کے بادشاہ ترہاکہ کی بابت یہ کہتے سنا کہ دیکھ وہ تجھ سے لڑنے کو نکلا ہے تو اس نے پھر ہسکیا کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہا کہ شاہ یہودہ ہسکیا سے یوں کہنا کہ تیرا خدا جس پر تیرا بھروسہ ہے تجھے یہ کہہ کر فریب نہ دے کہ یروشلم شاہ اسور کے قبضہ میں نہیں کیا جائے گا دیکھ تُنے سنا ہے کہ اسور کے بادشاہوں نے تمام ملک کو بلکل غارت کر کے ان کا کیا حال بنایا ہے سو کیا تُو بچا رہے گا کیا ان قوموں کے دیوتاؤں نے ان کو یعنی جوزان اور حاران اور جو تلسار میں تھے جن کو ہمارے باپ دادا نے ہلاک کیا چھڑایا حماد کا بادشاہ اور عرفاد کا بادشاہ اور شہر صف روائم اور ہینا اور ایواہ کا بادشاہ کہاں ہیں حسکیہ نے ایلچیوں کے ہاتھ سے نامہ لیا اور اسے پڑھا اور حسکیہ نے خداون کے گھر میں جا کر اسے خداون کے حضور پھیلا دیا اور حسکیہ نے خداون کے حضور یوں دعا کی اے خداون اسرائیل کے خدا کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے تو ہی اکیلا زمین کی سب سلطنتوں کا خدا ہے تو ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اے خداون کان لگا اور سن اے خداون اپنی آنکھیں کھول اور دیکھ اور سخریب کی باتوں کو جن سے زندہ خدا کی توہین کرنے کے لئے اس نے اس آدمی کو بھیجا ہے سن لے اے خداون آسور کے بادشاہوں نے در حقیقت قوموں کو ان کے ملکوں سمیت تباہ کیا اور ان کے دیوتاؤں کو آگ میں بلکہ آدمیوں کی دستکاری یعنی لکڑی اور پتھر تھے اس لئے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے سو اب اے خداون ہمارے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو ہم کو اس کے ہاتھ سے بچا لے تاکہ زمین کی سب سلطنتیں جان لیں کہ تو ہی اکیلا خداون خدا ہے تب یسایہ بن آموس نے ہسکیہ کو کہلا بھیجا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کیونکہ تُو نے شاہ اصور سخریب کے خلاف مجھ سے دعا کی ہے میں نے تیری سن لی اس لئے خداون نے اس کے حق میں یوں فرما ہے کہ کمواری دختر سیہون نے تجھ کو حقیر جانا اور تیرا مزاہکہ اڑایا ہے یروشلم کی بیٹی نے تجھ کو حقیر جانا یروشلم کی بیٹی نے تجھ پر سر ہلایا ہے تُو نے کس کی توہین و تکفیر کی ہے تُو نے کس کے خلاف اپنی آواز بلاند کی اور اپنی آنکھیں اوپر اٹھائیں اسرائیل کے خداوند کی توہین کی اور کہا کہ میں بہت سے رتھوں کو ساتھ لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر بلکہ لبنان کے وستی حصوں تک چڑھایا ہوں اور میں اس کے اونچے اونچے دیوداروں اور اچھے سے اچھے سنوبر کے درختوں کو کار ڈالوں گا اور میں اس کے دور سے دور مقام میں جہاں اس کی ذرخے زمین کا جنگل ہے گھسا چلا جاؤں گا میں نے جگہ جگہ کا پانی کھود کھود کر پیا ہے اور میں اپنے پاؤں کے تلوے سے مصر کی سب ندیاں سخا ڈالوں گا کیا تُو نے نہیں سنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے مدت ہوئی اور میں نے اپنے قدیم ایام میں ٹھہرا دیا تھا اب میں نے اسی کو پورا کیا ہے کہ تُو فصیل دار شہروں کو اجار کر کھنڈر بنا دینے کے لیے برپا ہو اسی سبب سے ان کے باشندے کمزور ہوئے اور وہ گھبرا گئے اور شرمندہ ہوئے وہ میدان کی اناج کی مانند ہو گئے جو بھڑنے سے پیش تر سوک جائے لیکن میں تیری نشست اور آمد و رفت اور تیرا مجھ پر جھنجلانا جانتا ہوں تیرے مجھ پر جھنجلانے کے سبب سے اور اس لیے کہ تیرا گھومند میرے کانوں تک پہنچا ہے میں اپنی نکیل تیری ناک میں اور اپنی لگام تیرے موں میں ڈالوں گا اور تُو جس راہ سے آیا ہے میں تجھے اسی راہ سے واپس لوٹا دوں گا اور تیرے لیے یہ نشان ہوگا کہ تم اس سال وہ چیزیں جو از خود اگتی ہیں اور دوسرے سال وہ چیزیں جو ان سے پیدا ان کا پھل کھانا اور وہ بکیا جو یہودہ کے گھرانے سے بچ رہا ہے پھر نیچے کی طرف جڑ پکڑے گا اور اوپر کی طرف پھل لائے گا کیونکہ ایک بکیا یرشلم سے اور وہ جو بچ رہے ہیں کوہ حیسون سے نکلیں گے خدا ون کی غیوری یہ کر دکھائے گی سو خداون شاہ اسطور کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ اس شہر میں آنے یا یہاں تیر چلانے نہ پائے گا وہ نہ تو سپر لے کر اس کے سامنے آنے اور نہ اس کے مقابل دم دمہ باندھنے پائے گا بلکہ خداون فرماتا ہے کہ جس راہ سے وہ آیا نے بندہ داؤد کی خاطر اس شہر کی حمایت کروں گا تا کہ اسے بچا لوں سو اسی رات کو خداون کے فرشتہ نے نکل کر اسور کی لشکر گا میں ایک لاکھ پچاسی ہزار آدمی مار ڈالے اور صبح کو جب لوگ صویرے اٹھے تو دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں تب شاہ اصور سخریب وہاں سے چلا گیا اور لوٹ کر نینوہ میں رہنے لگا اور جب وہ اپنے دیوتا نسروک کے مندر میں پوجا کر رہا تھا تو ادر تلک اور شرازر نے اسے تلوار سے قتل کیا اور ارارات کی سرزمین کو بھاگ گئے اور اس کا بیٹا اثر حدون اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین بیسوں باب انہی دنوں میں ہسکیا ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا تب یہ سایہ نبی آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو اپنے گھر کا انتظام کر دے کیونکہ تُو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں تب اس نے اپنا مو دیوار کی طرف کر کے خداوند سے یہ دعا کی کہ اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہ ہی کیا ہے اور ہز کیا زار زار رویا اور ایسا ہوا کہ یہ سایہ نکل کر شہر کے بیچ کے حصہ تک پہنچا بھی نہ تھا کہ خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا کہ لوٹ اور میری قوم کے پیش وا ہز کیا سے کہ کہ خداوند تیرے باپ دعود کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تیری دعا سنی اور میں نے تیرے آنسو دیکھے دیکھ میں تجھے شفا دوں گا اور تیسرے دن تُو خداوند کے گھر میں جائے گا اور میں تیری عمر پندرہ برس اور بڑھا دوں گا اور میں تجھ کو اور اس شہر کو شاہ اصور کے ہاتھ سے بچا لوں گا اور میں اپنی خاطر اور اپنے بندہ دعوت کی خاطر اس شہر کی ہمایت کروں گا اور یسایہ نے کہا ان جیروں کی ٹکی آ لو سو انہوں نے اسے لے کر پھوڑے پر باندھا تب وہ اچھا ہو گیا اور ہسکیہ نے یسایہ سے پوچھا اس کا کیا نشان ہوگا کہ خداون مجھے صحت بخشے گا اور میں تیسرے دن خداون کے گھر میں جاؤں گا یسایہ نے جواب دیا کہ اس بات کا کہ خداون نے جس کام کو کہا ہے اسے وہ کر دے گا خداون کی طرف سے تیرے لیے نشان یہ ہوگا کہ یہ اور ہسکیہ نے جواب دیا یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سایہ دس درجے آگے کو جائے سو یوں نہیں بلکہ سایہ دس درجے پیچھے کو لوٹے تب یہ سایہ نبی نے خداون سے دعا کی اور اس سایہ کو آخذ کی دھوپ گھڑی میں دس درجے یعنی جتنا وہ دھل چکا تھا اتنا ہی پیچھے کو لوٹا دیا اس وقت شاہ بابل برودک بلادان بن بلادان نے ہسکیہ کے پاس نامہ اور تہائف بھیجے کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ہسکیہ بیمار ہو گیا تھا سو ہسکیہ نے ان کی باتیں سنی اور اس نے اپنی بیش بہا چیزوں کا سارا گھر اور چاندی اور سونا اور مسالح اور بیش قیمت اتر اور اپنا سارا خانہ اور جو کچھ اس کے خزانوں میں موجود تھا ان کو دکھایا اس کے گھر میں اور اس کی ساری مملکت میں ایسی کوئی چیز نہ تھی جو ہسکیہ نے ان کو نہ دکھائی تب یہ سایہ نبی نے ہسکیہ بادشاہ کے پاس آ کر اس سے کہا کہ یہ لوگ کیا کہتے تھے اور یہ تیرے پاس کہا سے آئے ہسکیہ نے کہا یہ دور ملک سے یعنی بابل سے آئے ہیں پھر اس نے پوچھا انہوں نے تیرے گھر میں کیا دیکھا ہسکیہ نے جواب دیا انہوں نے سب کچھ جو میرے گھر میں ہے دیکھا میرے خزانوں میں ایسی کوئی چیز نہیں جو میں نے ان کو دکھائی نہ ہو تب یسایہ نے ہسکیہ سے کہا خدا ون کا کلام سن لے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ سب کچھ جو تیرے گھر میں ہے اور جو کچھ تیرے باب دادا نے آج کے دن تک جمع کر کے رکھا ہے بابل کو لے جائیں گے خدا ون فرماتا ہے کچھ بھی باقی نہ رہے گا اور وہ تیرے بیٹوں میں سے جو تجھ سے پیدا ہوں گے اور جن کا باب تو ہی ہوگا لے جائیں گے اور وہ شاہ بابل کے محل میں اور اس نے یہ بھی کہا بھلا ہی ہوگا اگر میرے ایام میں امن اور امان رہے اور ہسکیہ کے باقی کام اور اس کی ساری قوت اور کیونکہ اس نے تالاب اور نالی بنا کر شہر میں پانی پہنچایا سو کیا وہ شاہان یہودہ کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور ہسکیہ اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا منسی اس کی جگہ بادشا ہوا دوسرا سلاتین اکیسوہ باب جب منسی سلطنت کرنے لگا تو بارہ برس کا تھا اس نے پچپن برس یروش لم میں سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ہف سی با تھا اس نے ان قوموں کے نفرتی کاموں کی طرح جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حس کیا نے دھایا تھا پھر بنایا اور بال کے لیے مذہبہ بنائے اور یسرت بنائی جیسے شاہ اسرائیل اخیاب نے کیا تھا اور آسمان کی ساری فوج کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کرتا تھا اور اس نے خداون کی حیکل میں جس کی بابت خداون نے فرمایا تھا کہ میں یرشلم میں اپنا نام رکھوں گا مذہبہ بنائے اور اس نے آسمان کی ساری فوج کے لیے خداون کی حیکل کے دونوں سہنوں میں مذہبے بنائے اور اس نے اپنے بیٹے کو آگ میں چلایا اور وہ شگون نکالتا اور افسو نگری کرتا اور جنات کے یاروں اور جادو گروں سے تعلق رکھتا تھا اس نے خداون کے آگے اس کو غصہ دلانے کے لیے بڑی شرارت کی اور اس نے یسرت کی کھو دی ہوئی مورت کو جسے اس نے بنایا تھا اس گھر میں نصب کیا جس کی بابت خداون نے داؤد اور اس کے بیٹے سلمان سے کہا تھا کہ اس گھر میں اور یرشلم میں جسے میں نے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے میں اپنا نام ابت تک رکھوں گا اور میں ایسا نہ کروں گا کہ بنی اسرائیل کے پاؤں اس ملک سے باہر آوارہ پھریں جسے میں نے اس کے باب دادا کو دیا بشرت کہ وہ ان سب احکام کے مطابق اور اس شریعت کے مطابق جس کا حکم میرے بندہ موسی نے ان کو دیا عمل کرنے کی احتیاط رکھیں پر انہوں نے نام آنا اور منسی نے ان کو بہکایا کہ وہ ان قوموں کی نسبت جن کو خداون نے بنی اسرائیل کے آگے سے نابود کیا زیادہ بدی کریں سو خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا چونکہ شاہ یہودہ منسی نے نفرتی کام کی اور اموریوں کی نسبت جو اس سے پیشتر ہوئے زیادہ بدی کی اور یہودہ سے بھی اپنے بتوں کے ذریعہ سے گناہ کر آیا اس لیے خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھو میں یرشلم اور یہودہ پر ایسی بلال آنے کو ہوں کہ جو کوئی اس کا حال سنیں اس کے کان جھنا اٹھیں گے اور میں یرشلم پر سامریہ کی رسی اور اخیب کے گھرانے کا سا ہال ڈالوں گا اور میں یرشلم کو ایسا پونچوں گا جیسے آدمی تھالی کو پونچتا ہے اور اسے پونچ کر الٹی رکھ دیتا ہے اور میں اپنی میراس کے باقی لوگوں کو ترک کر کے ان کو ان کے دشمنوں کے حوالہ کروں گا اور وہ اپنے سب دشمنوں کے لیے شکار اور لوٹ ٹھہریں گے کیونکہ جب سے ان کے باپ دادا مصر سے نکلے اس دن سے آج تک وہ میرے آگے بدی کرتے اور مجھے غصہ دلاتے رہے علاوہ اس کے منصی نے اس گناہ کے سوا کہ اس نے یہودہ کو گمراہ کر کے خداون کی نظر میں بدی کرائی بے گناہ کا خون بھی اس قدر کیا کہ یروشلم اس سرے سے اس سرے تک بھر گیا اور منصی کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا اور وہ گناہ جو اس سے سرزد کی کتاب میں کلم بند نہیں اور منصی اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا اور اپنے گھر کے باغ میں جو غزہ کا باغ ہے دفن ہوا اور اس کا بیٹا امون اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور امون جب سلطنت کرنے لگا تو بائیس برس کا تھا اس نے یروشلم میں دو برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام مسلمت تھا جو حروس یوتبی کی بیٹی تھی اور اس نے خداوند کی نظر میں بدی کی جیسے اس کے باپ منصی نے کی تھی اور وہ اپنے باپ کی سب راہوں پر چلا اور ان بوتوں کی پرستش کی جن کی پرستش ان کے باپ ترق کیا اور کام جو اس نے کی سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اور وہ اپنی گوھر میں اوزہ کے باغ میں دفن ہوا اور اس کا بیٹا یوسیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا دوسرا سلاتین بائیس و باب جب یوسیہ سلطنت کرنے لگا تو آٹھ برس کا تھا اس نے اکتیس برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام جدیدہ تھا جو بسکتی اودایہ کی بیٹی تھی اس نے وہ کام کیا جو خداون کی نگاہ میں ٹھیک تھا اور اپنے باپ دادا کی سب راہوں پر چلا اور داہ نے یا بائیں ہاتھ کو مطلق نہ مڑا اور یوسیہ بادشاہ کے اٹھار میں برس ایسا ہوا کہ بادشاہ نے سافن بن اسلیہ بن مسالم منچی کو خداون کے گھر کو بھیجا اور کہا کہ تُو خلقیہ سردار کاہن کے پاس جانا کہ وہ اس نقدی کو جو خداون کے گھر میں لائی جاتی ہے اور جسے دربانوں نے لوگوں سے لے کر جمع کیا ہے گنے اور وہ اسے انکار گزاروں کو سونپ دیں جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور یہ لوگ اسے انکاری گھروں کو دیں جو خداون کے گھر میں کام کرتے ہیں تا کہ حیکل کی درادوں کی مرمت ہو یعنی بھڑائیوں اور راجوں اور میماروں کو دیں اور حیکل کی مرمت کے لیے لکڑی اور تراشے ہوئے پتھروں کے خریدنے پر خرچ کریں لیکن ان سے اس نقدی کا جو ان کے ہاتھ میں دی جاتی تھی کوئی حساب نہیں لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہ امانت داری سے کام کرتے تھے اور سردار کہن خلقیہ نے صافن منشی سے کہا کہ مجھے خداون کے گھر میں توریت کی کتاب ملی ہے اور خلقیہ نے وہ کتاب صافن کو دی اور اس نے اس کو پڑا اور صافن منشی بادشاہ کے پاس آیا اور بادشاہ کو خبر دی کہ تیرے خادموں نے وہ نقدی جو حیکل میں ملی لے کر ان کار گزاروں کے ہاتھ میں سپرد کی جو خداون کے گھر کی نگرانی رکھتے ہیں اور صافن منشی نے بادشاہ کو یہ بھی بتایا کہ خلقیہ کاہن نے ایک کتاب میرے حوالہ کی ہے اور صافن نے اسے بادشاہ کے حضور پڑا جب بادشاہ نے توریت کی کتاب کی باتیں سنی تو اپنے کپڑے پھاڑے اور بادشاہ نے خلقیہ کاہن اور صافن کے بیٹے اخی کام اور مکھایا کے بیٹے اکبور اور صافن منشی اور اسایہ کو جو بادشاہ کا ملازم تھا یہ حکم دیا کہ یہ کتاب جو ملی ہے اس کی باتوں کے بارے میں تم جا کر میری اور سب لوگوں اور سارے یہودہ کی طرف سے خداون سے دریافت کرو کیونکہ خداون کا بڑا غزب ہم پر اسی سبب سے بھڑکا ہے کہ ہمارے باپ دادا نے اس کتاب کی باتوں کو نہ سنا کہ جو کچھ اس میں ہمارے بارے میں لکھا ہے اس کے مطابق عمل کرتے تب خلقیہ کاہن اور اخی کام اور اکبور اور سافن اور اسایہ خلدہ نبیہ کے پاس گئے جو توشہ خانہ کے دروغہ سلوم بن تکوہ بن خورخص کی بیوی تھی یہ یروشلم میں مشنا نامی محلہ میں رہتی تھی سو انہوں نے اس سے گفتگو کی اس نے ان سے کہا خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اس شخص سے جس نے تم کو میرے پاس بھیجا ہے کہنا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں اس کتاب کی ان سب باتوں کے مطابق جن کو شاہ یہودہ نے پڑا ہے اس مقام پر اور اس کے سب بشندوں پر بلا نازل کروں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلایا تاکہ اپنے ہاتھوں کے سب کاموں سے مجھے غصہ دلائیں سو میرا کہر اس مقام پر بھڑکے گا اور تھنڈا نہ ہوگا لیکن شاہ یہودہ سے جس نے تم کو خداوند سے دریافت کرنے کو بھیجا ہے یوں کہنا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو باتیں تُو نے سنی ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ چونکہ تیرا دل نرم ہے اور جب تُو نے وہ بات سنی جو میں نے اس مقام اور اس کے باشندوں کے حق میں کہی کہ وہ تباہ ہو جائیں گے اور لانتی بھی ٹھہریں گے تو تُو نے خداوند کے آگے آجزی کی اور اپنے کپڑے پھاڑے اور میرے آگے رویا سو میں نے بھی تیری سن لی خداوند فرماتا ہے اس لیے دیکھ میں تجھے تیرے باپ دادا کے ساتھ ملا دوں گا اور تُو اپنی گوھر میں سلامتی سے اتار دیا جائے گا اور ان سب آفتوں کو جو میں اس مقام پر نازل کروں گا تیری آنکھیں نہیں دیکھیں گی سو وہ یہ خبر بادشاہ کے پاس لائے دوسرا سلاتین تئیسوہ باب اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا اور بادشاہ خداون کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودہ کے سب لوگ اور یروشلم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے اور اس نے جو اہد کی کتاب خداون کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑ سنائیں اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداون کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس اہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداون کے حضور اہد باندھا اور سب لوگ اس اہد پر قائم ہوئے پھر باتشاہ نے سردار کہن خل کیا کو اور ان کہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب ورطنوں کو جو بال اور یسرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداون کی حیکل سے باہر نکالیں اور اس نے یرشلم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راک بیتل پہنچائی اور اس نے ان بودھ پرست کہنوں کو جن کو شاہان یہودہ نے یہودہ کی شہروں کے اونچے مقاموں اور یرشلم کے آسپاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا اور وہ یسرت کو خداون کے گھر سے یرشلم کے باہر قدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے قدرون کے نالے پر جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداون کے گھر میں تھے جن میں یعنی شہر شہر پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا تو بھی اونچے مقاموں کے کہن یرشلم میں خداون کے مذہبہ کے پاس نہ آئے لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودہ کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداون کے گھر کے آستانہ پر ناپن ملک خاجہ سرہ کی کوٹھڑی کے باہر رکھا تھا جو حیکل کی حد کے اندر تھی اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا اور ان مذہبوں کو جو آخص کے بالا خانہ کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودہ نے بنایا تھا اور ان مذہبوں کو جن کو منصفی نے خداون کے گھر کے دونوں سہنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھا دیا اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو قدرون کے نالے میں پھنکوا دیا اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست گلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ علائش کی داہنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلمان نے سیدانیوں کی نفرتی استرات اور معابیوں کے نفرتی کاموس اور بنی امون کے نفرتی ملکوم کے لیے بنایا تھا اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسرتوں کو کٹ ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دیں پھر بیتل کا اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یوربام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا سو اس مذہبہ اور اونچے مقام دونوں کو اس نے دھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسرت کو جلا دیا اور جب یوسیہ مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذہبہ پر جلا کر اسے ناپا کیا یہ خدا ان کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا پھر اس نے پوچھا یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں شہر کے لوگوں نے اسے بتایا یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودہ سے آ کر ان کاموں کی تب اس نے کہا اسے رہنے دو کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دیں اور یوسیہ نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداون کو غصہ دلانے کو بنایا تھا دھایا اور جیسا اس نے بیتل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کہنوں کو جو وہاں تھے ان مذہبوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں پھر وہ یرشلم کو لوٹ آیا اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداون اپنے خدا کے لئے فصہ مناؤ جیسا اہد کی اس کتاب میں لکھا ہے اور یقیناً کازیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودہ کے بادشاہوں کے یوسیہ بادشاہ کے اٹھارویں برس یہ فصہ یرشلم میں خداون کے لئے منائی گئی ماں سوائے اس کے یوسیہ نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودہ اور یرشلم میں نظر آئیں دور کر دیا تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی جو خلقیہ کاہن کو خداون کے گھر میں ملی تھی اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداون کی طرف رجو لائی ہو اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداون کو غصہ دلائیا تھا خداون اپنے سخت و شدید کہر سے جس سے اس کا غزب یہودہ پر بھڑکا تھا باز نہ آیا اور خداون نے فرمایا کہ میں یہودہ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دوں گا جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یرشلم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا اور یوسیہ کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں کلم بن نہیں اسی کے ایام میں شاہ مصر فیراؤن نکوہ شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا اور یوسیہ بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا اور اس کے ملازم اس کو ایک رت میں مجدو سے مرا ہوا لے گئے اور اسے یرشلم میں لا کر اس کی قبر میں دفن کیا اور اس ملک کے لوگوں نے یوسیہ کے بیٹے یہو آخص کو لے کر اسے مسا کیا اور اس کے باپ کی جگہ اسے بادشا بنایا اور یہو آخص جب سلطنت کرنے لگا تو تئیس برس کا تھا اور اس نے یرشلم میں تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ دادہ نے کیا تھا اس کے بھی خداون کی نظر میں بدی کی سو فیراؤن نکوہ نے اسے ربلہ میں جو ملک ہمات میں ہے قید کر دیا تا کہ وہ یرشلم میں سلطنت نہ کرنے پائے اور اس ملک پر سو کنتار چاندی اور ایک کنتار سونا خراج مقرر کیا اور فیراؤن نکوہ نے یوسیہ کے بیٹے علی قائم کو اس کے باپ یوسیہ کی جگہ بادشا بنایا اور اس کا نام بدل کر یہو کیم رکھا لیکن یہو آخذ کو لے گیا سو وہ مصر میں آ کر وہاں مر گیا اور یہو کیم نے وہ چاندی اور سونا فیراؤن کو پہنچایا پر اس نکدی کو فیراؤن کے حکم کے مطابق دینے کے لیے اس نے مملکت پر خراج مقرر کیا یعنی اس نے اس ملک کے لوگوں سے ہر شخص کے لگان کے مطابق چاندی اور سونا لیا تاکہ فیراؤن نکوا کو دے یا حکیم جب سلطنت کرنے لگا تو پچیس برس کا تھا اس نے یروشلم میں گیارہ برس سلطنت کی اس کی ماں کا نام زبودہ تھا جو رومہ کے فدایہ کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ دادا نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی دوسرا سلاتین چوبیسم باب اسی کے ایام میں شاہ بابل نبوکت چڑھائی کی اور یہو یکیم تین برس تک اس کا خادم رہا تب وہ پھر کر اس سے منحرف ہو گیا اور خداون نے قصدیوں کے دل اور ارام کے دل اور معاب کے دل اور بنی امون کے دل اس پر بھیجے اور یہودہ پر بھی بھیجے تا کہ اسے جیسا خداون نے اپنے بندوں نبیوں کی معرفت فرمایا تھا حلاق کر دے یقینا خداون ہی کے حکم سے یہودہ پر یہ سب کچھ ہوا تا کہ منسی کے سب گناہوں کے باعث جو اس نے کیے ان کو اپنی نظر سے دور کرے اور ان سب بے گناہوں کے خون کے باعث بھی جسے منسی نے بہایا کیونکہ اس نے یروشلم کو بے گناہوں کے خون سے بھر دیا تھا اور خداون نے معاف کرنا نہ چاہا اور یہو یقیم کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا سو کیا وہ یہودہ کے بادشاہوں کی تواریق کی کتاب میں کلم بن نہیں اور یہو یقیم اپنے باب دادا کے ساتھ سو گیا اور اس کا بیٹا یہو یاکن اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور شاہ مصر پھر کبھی اپنے ملک سے باہر نہ گیا کیونکہ شاہ بابل نے مصر کے نالے سے دریائے فراد تک سب کچھ جو شاہ مصر کا تھا لے لیا تھا اور یہو یاکن جب سلطنت کرنے لگا تو اٹھارہ برس کا تھا اور یرشلم میں اس نے تین مہینے سلطنت کی اس کی ماں کا نام نشتہ تھا جو یرشلم الناتن کی بیٹی تھی اور جو جو اس کے باپ نے کیا تھا اس کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی اس وقت شاہ بابل نبوکت نظر کے خادموں نے یرشلم پر چڑھائی کی اور شہر کا محاصرہ کر لیا اور شاہ بابل نبوکت نظر بھی جب اس کے خادموں نے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا وہاں آیا تب شاہ یہودہ یہو یاکن اپنی ماں اور اپنے ملازموں اور سرداروں اور اہداداروں سمیت نکل کر شاہ بابل کے پاس گیا اور شاہ بابل نے اپنی سلطنت کے آٹھ میں برس اسے گرفتار کیا اور وہ خداون کے گھر کے سب خزانوں اور شاہی محل کے سب خزانوں کو وہاں سے لے گیا اور سونے کے سب برتنوں کو جن کو شاہ اسرائیل سلیمان نے خداون کی حیکل میں بنایا تھا اس نے کاٹ کر خداون کے کلام کے مطابق ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے اور وہ سارے یرشلم کو اور سب سرداروں اور سب سورماؤں کو جو دس ہزار آدمی تھے اور سب دستکاروں اور لوہاروں کو اسیر کر کے لے گیا سو وہاں ملک کے لوگوں میں سے سوا کنگالوں کے اور کوئی باقی نہ رہا اور یہو یاکین کو وہ بابل لے گیا اور بادشاہ کی ماں اور بادشاہ کی بیویوں اور اس کے اہداداروں اور ملک کے رئیسوں کو وہ اسیر کر کے یرشلم سے بابل کو لے گیا اور سب ہزار تھے اور دستکاروں اور لوہاروں کو جو ایک ہزار تھے اور سب کے سب مضبوط اور جنگ کے لائق تھے شاہ بابل اسیر کر کے بابل میں لے گیا اور شاہ بابل نے اس کے باپ کے بھائی مطنیہ کو اس کی جگہ بادشاہ بنایا اور اس کا نام بدل کر صد کیا رکھا جب سلطنت کرنے لگا تو اکیس برس کا تھا اور اس نے گیارہ برس یروشلم میں سلطنت کی اس کی ماں کا نام ہموتل تھا جو لبناہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو جو یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کی نظر میں بدی کی کیونکہ خداون کے غزب کے سبب سے یروشلم اور یہودہ کی یہ نوبت آئی کہ آخر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صد کیا شاہ بابل سے منحرف ہو گیا دوسرا سلطین پچیس ماں باب اور اس کی سلطنت کے نمہ برس کے دسمیں مہینے کے دسمیں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبو قد نصر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ ظن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل گردہ گرد حصار بنائے اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارمے برس تک شہر کا محاصرہ کیا اور چوتھے مہینے کے نمے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رکھنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاٹک شاہی باگ کے برابر تھا اس سے سب جنگی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت کسدی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بادشاہ نے بیابان کا راستہ لیا لیکن کسدیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یرہو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراغندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس لے گئے اور انہوں نے اس پر فتوہ دیا اور انہوں نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالیں اور اسے زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گئے اور شاہ بابل نبوکت نظر کے عہد کے انیس میں برس کے پانچ میں مہینے کے ساتھ میں دن شاہ بابل کا ایک خادم نبو زاردان جو جلوداروں کا سردار تھا یروشلم میں آیا اور اس نے خداون کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور کسدیوں سرداروں کے ہمرا تھا یروشلم کی فصیل کو چاروں طرف سے گھرا دیا اور باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبو زاردان سردار نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغبانی کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے حوز کو جو خداون کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا پیتل بابل کو لے گئے اور تمام دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور انگیتھیاں اور کٹورے غرض جو کچھ سونے کا تھا اس کے سونے کو اور جو کچھ چاندی کا تھا اس کی چاندی کو جلوداروں کا سردار لے گیا وہ دونوں ستون اور وہ بڑا حوز اور وہ کرسیاں جن کو سلیمان نے خداون کے گھر کے لئے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا ایک ستون اٹھارہ ہاتھ اونچا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج تین ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھیں اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے اور جلوداروں کے سردار نے سرایا سردار کاہن کو اور کاہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاضر رہتے تھے ان میں سے پانچ آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے بڑے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے لوگوں میں سے ساتھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جلوداروں کا سردار نبو زاردان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ریبلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے حماد کے علاقہ کے ریبلہ میں ان کو مارا اور قتل کیا سو یہودہ بھی اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا اور جو لوگ یہودہ کی سرزمین میں رہ گئے جن کو نبو قد نصر شاہ بابل نے چھوڑ دیا ان پر اس نے جدلیہ بن اخی کام بن صاف ان کو حاکم مقرر کیا جب جتھوں کے سب سرداروں اور ان کی سپا نے یعنی اسماعیل بن نتنیہ اور یہنان بن کریہ اور سرایہ بن یخمت نتفاتی اور یازنیہ بن مکاتی نے سنا کہ شاہ بابل نے جدلیہ کو حاکم بنایا ہے تو وہ اپنے لوگوں سمیت مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے اور جدلیہ نے ان سے اور ان کی سپا سے قسم کھا کر کہا قصدیوں کے ملازموں سے مت ڈرو ملک میں بسے رہو اور شاہ بابل کی خدمت کرو اور تمہاری بھلائی ہوگی مگر ساتھویں مہینے ایسا ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سما جو بادشاہ کی نسل سے تھا اپنے سات دس مرد لے کر آیا اور جدلیہ کو ایسا مارا کہ وہ مر گیا اور ان یہودیوں اور قصدیوں کو بھی جو اس کے ساتھ مصفہ میں تھے قتل کیا تب سب لوگ کیا چھوٹے کیا بڑے اور جتھوں کے سردار اٹھ کر مصر کو چلے گئے کیونکہ وہ قصدیوں سے ڈرتے تھے اور یہو یاکن شاہ یہودہ کی اسیری کے سنتیس میں برس کے بارمے مہینے کے ستائیس میں دن ایسا ہوا کہ شاہ بابل اوویل مردک نے اپنی سلطنت کے پہلے ہی سال یہو یاکن شاہ یہودہ کو قید خانہ سے نکال کر سر فراز کیا اور اس کے ساتھ مہر سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلاند کی سو وہ اپنے قید خانہ کے کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر بادشاہ کی طرف سے وظیفہ کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی